اللہ الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت والا عدائہم وعدائلہ من یوم عذاوتہم الیوم اللقاء اللہ امام بات وقال اللہ تبارک و تعالیٰ في کتابه المجید وفرقانه الحمید عوض باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرکوا وادکروا نیمت اللہ علیکم اذ کنتم عدائا فعلف قلوبكم فعلف بين قلوبكم فأصبحتم بنیمته اخوانا وكنتم علا شفا خفرت من النار فانقذکم منها كذلك يبین اللہ لكم آیاته لعلكم تحتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخِيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنَهُونَ اَنِ الْمُنْكَرْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَعَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم ایک سعادت ہے کہ اس علمی مرکز میں نواب شاہ میں قائد عوام یونیورسٹری میں آپ اساتید اکرام اور طلاب اکرامی کی خدمت میں وحدت اسلامی کے عنوان سے گفتگو کی فرصت نصیب ہوئی ہے اور خدا ون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ توفیق عطا فرمائے تھا کہ اس فرصت سے ہم بہت خوبی استفادہ کر سکیں انشاءاللہ وحدت اسلامی یا اتحاد اسلامی مومنین و مسلمین کے درمیان اسلام کا ایک فراموشدہ اور بولا ہوا اور متروک فریضہ ہے اور رکن جسے صرف زبان کی حد تک بعض اوقات بیان کیا جاتا ہے لیکن عملا پوری دنیا اسلام میں و خلق بالخصوص سرزمین پاکستان پر یہ اہم روکن دین کا و اہم فریضہ بجاہ نہیں لائے گیا اور جس کے نتیجے میں آج پاکستانی قوم ایسی مشکلات کا شکار ہے اور ایسے مسائب اس کے دامنگین ہوئے ہیں جن کی بنا پر آج ملک و قوم ایک عجیب صورتحال کا شکار ہیں اور پوری دنیا کے اندر عبرت کا ایک نمونہ بنے ہوئے ہیں وہ حالات جو کسی بھی لحاظ سے اس قوم کے شائع نشان نہیں تھے کوئی دن ایسا نہیں ہے جب پاکستان سے ایک ناغوار خبر تلخ خبر اور تکلیق دے خبر نیوز ایجنسیاں دنیا میں ٹیلی کاسپ نہ کریں اور پوری دنیا کو گویا ایک انتظار رہتا ہے کہ پاکستان سے آئے دن ایسی اخوار اور ایسی نیوز ان کو ملتی نہیں غذا کے طور پر جس سے ان کے ٹی وی چینلز اور ان کے پروپگنڈا چینلز اپنا ٹائم پاس کریں اور اپنی قوموں کو مسلمانوں کے اور بالخصوص پاکستانیوں کا وہ چہرہ مسک شدہ چہرہ پیش کریں دور کریں لوگوں کو اور نفرت ان کے دلوں میں ایجاد کریں یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ایک بہت بڑا حصہ تعلیمات دین کا مسلمانوں کے تمام فرقوں نے بول فراموش کر دیا ہے اور اسے بول گئے ہیں اور اسلام کا بہت ظاہری چھلکہ لے کر ظاہری پوست لے کر اس کی ظاہری پوشش لے کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں در حالی کہ روح اسلام حقیقت اسلام و ارکان اسلام موجود نہیں ہیں اگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ پاکستان کے اندر فرقی اسلام و فرقواریت جس اسلام و مذہب کے نتیجے میں پھیلی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے اگر اس کا وہ اپر کی طرف کریں آنکھوں میں نہ بڑے روح نہیں ہے اس دین کے اندر صرف رسوماتی دین ہے ہر فرقے نے ظاہر کو لے لیا ہے اور روح کو اور حقیقت کو چھوڑ دیا ہے ترک کر دیا ہے جن میں سے اہم درین ایک رکن دین جس کے بغیر دین کا خیمہ برپا نہیں ہو سکتا امارت دین کھڑی نہیں ہو سکتی اس ستون کے بغیر وہ وحدت ہے اور اخوت و برادری مسلمانوں کے درمیان اور مومنین کے درمیان اب ربی الاول ہے ربی المولود و ربی الرسول ملاد گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت مسلمان و امت محمدیہ کا شعوری قبلہ ہے اور در حقیقت اس امت کو اس کی مختلف کڑیوں کو آخر میں پرونے والا وہ حلقہ اتصال ہے نبی اکرم کی تعلیمات سے دوری نہیں در حقیقت نبی اکرم کے پیروکاروں کو اور نام لیواؤں کو ایک دوسرے سے دور کیا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور ملک افراتفری کا شکار ہے بظاہر نام رسول لیا جاتا ہے لیکن تعلیمات رسول اللہ عملا مطروب ہے احترام نہیں ہے تعلیمات رسول اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز پر تاقید کی ہے وہ وحدت امت ہے وحدت و یگانگت و اخوت عملا بھی اجاد فرمائی ہے خود جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو سب سے پہلا عمل مدینہ کے اندر ریاست اسلامی قائم کرنے سے پہلے حکومت دینی تحسیس کرنے سے پہلے حضرت نے اخوت و بیچارہ قائم کیا انسار کو مہاجرین کا اور مہاجرین کو انسار کا بھائی بنایا آپس میں اور ہر وہ بنیاد جس پر وہ آپس میں ایک دوسرے سے علیدگی اختیار کر سکتے تھے یا ان کے اندر نفرت اور دوری پیدا ہو سکتی تھی جسیس سے اس کی نفی کی قومیت کی نفی کی لسانیت کی نفی کی علاقائیت کی نفی کی وطنیت کی نفی کی ان ساری چیزوں کو رد کیا رجیکٹ کیا اور انہیں فقط اسلام اور خداون تبارک وطالعہ کی تعلیمات کی طرف دعوت دی اور اخوت سے ہی وہاں اسلامی ریاست بنی اسلامی سلطنت خائم ہوئی اور پھیلی اور اسلام پوری دنیا کے اندر رائج ہوا اگر اخوت نہ ہوتی وہ بیچارہ جو مدینہ کے اندر رسول اللہ نے ایجاد کیا تھا اگر نہ ہوتا تو آج ہم ہم بھی مسلمان نہ ہوتے ہم ممکنے اپنے سرزمینوں پر اور اپنے علاقوں میں کسی اور مسئلہ کو کسی اور آئین کے پیروکار ہوتے ہرگز اسلام کا نام بھی ہم نے نہ سنا ہوتا یہ عمل تھا رسول اللہ کا کہ عملا اس سے پہلے کہ ان لوگوں کو قرآن کی تعلیمات دیں اس سے پہلے کہ ان کو عبادات سکھائیں اس سے پہلے کہ ان کو نماز روزے کا پابند بنائیں سب سے پہلے ان کو ایک دوسرے کا باہی بنایا یہ اہمیت تھی اس عامر کی اتحاد کی وحدت و اخوت کی جس وجہ سے حضرت نے یہ عمل انجام دیا دوسری طرف سے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تعلیمات الہی میں اور واہی میں کہ سب سے زیادہ تعقید اخوت و اتحاد و اتفاق پر گئی ہے اور تفرقہ کو ناکامی زلت خاری کا سبب قرار دیا گیا ہے ہم دیکھتے ہیں پوری امت مسلمہ کے دامنگیر ہیں تمام امت مسلمہ آج جس رسوائی و الزلت کا سامنا کر رہی ہے وہ صرف قرآن کے اس تعبیر کے مطابق لا تنازع فتفشل و تزعوری حکم آپس میں الجو مات نزا نہ کرو جگڑا نہ کرو اور اس جگڑے کے نتیجے میں تم سست ہو جاؤ گے ضعیف ہو جاؤ گے کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری آبرو شان و شکور عزت تمہاری جاتی رہے گی تفرقہ پھیلانے والے اناثر بہت سارے ہیں اسباب و عوامل جن کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر تفرقہ ایجاد ہوا ہے جہالت ہے بے شعوری ہے نادانی ہے اسلام سے دوری ہے انانیت ہے فرقہ پرستی ہے یہ بہت سارے اسباب جن کی وجہ سے امت کے اندر دھڑے بنی فرقے بنی گروہ بنی اور پھر ان کے اندر نفرت کی آگ بڑھکائی گی جس میں جل رہی ہیں سب پورا ملک پوری پاوم اور سب امت اس کے اندر جل رہی ہے لیکن ہم نفرت کے اسباب کے بجائے گفتگو کرنے کے بجائے ہم وحدت و اتحاد کے اسباب کی طرف اگر آئیں تاکہ اس نفرت کی فضا کو ختم کر کے تفرقے کی فضا کو ختم کر کے بیچاری کی فضا کی طرف آئیں رواداری کی فضا کی طرف آئیں اور مسالمت و مسالحت کی فضا کی طرف آئیں کس طرح سے مسلمانوں کے اندر خصوصاً پاکستان میں مختلف فرقے ہیں مختلف مذاہب ہیں مختلف اعتقادات ہیں مختلف رجحانات رکھتے ہیں لوگ ان کے درمیان کس طرح سے آپس میں اتحاد و اتفاق عملی ہو سکتا ہے بعض کا یہ خیال ہے کہ وحدت اسلامی یا اتحاد بین المسلمین صرف ایک تصور ہے خیال ہے عمل نہیں ہو سکتا اس پر ایک لحاظ سے دیکھیں تو یہ بات درست ہے مسلمانوں کے درمیان اتحاد خواب و خیال ہے جو حاصل نہیں ہو سکتا اگر مسلمانوں کی یہی صورتحال رہے جو اس وقت ہے یعنی ان کے سوچنے کا یہی انداز ہو ان کے عمل کے یہی روشیں ہو ان کا طرز زندگی یہی ہو ان کے تأثبات ایسے ہی ہو ان کے اندر تنگ نظری ایسے ہی ہو اور ان کے مذہبی پیشواں ایسے ہی ہو جیسے آج ہمیں ملے ہیں اس صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہرگز مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق قائم نہیں ہو سکتا اور یہ فقط خواب و خیال ہے لیکن ظاہر ہے کہ تفرقہ کی فضاء کو ختم کر کے اتحاد و وحدت کی فضاء ایجاد کرنے کے لیے اس موجودہ حالت کو بدلنے کی ضرورت ہے بہت سارے شعبوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے وہ تبدیلی جو ہم خود اپنے اندر ایجاد کریں فرد فرد میں اپنے اندر ایجاد کروں آپ اپنے اندر ایجاد کریں فرد فرد اگر ہم اپنے اندر یہ فردن فردن تبدیلی ایجاد کریں تو یہ ایک حقیقت ہے نہ خواب و خیال ایک تصور نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے کہ وحدت ایجاد ہو سکتی ہے اتحاد پر قرار ہو سکتا ہے وہ چیزیں جن کے اندر تبدیلی ضروری ہے لانا تبدیلی چاہیے اس میں پہلے قدم کے طور پر ہمیں اپنے زندگی کے مختلف شعبوں میں اور خصوصاً اپنی سوچوں میں جس تبدیلی کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اس وقت ایک احساساتی قوم ہیں ہم پر احساسات و جذبات کا غلبہ ہے پوری قوم کے اوپر سیاستدان ہمارے احساساتی ہیں علماء ہمارے احساساتی ہیں دانشور ہمارے احساساتی ہیں جوان ہمارے احساساتی ہیں بچے ہمارے احساساتی ہیں خواتین احساساتی ہیں یعنی ایک قوم احساسات کے غلبے کے نیچے دبی ہوئی ہے مغلوب عصاصات ہے ایک قوم ذرا سب ہی اس کے عصاصات کو بڑھکایا جائے چھڑا جائے فوراں بلوے پہ تیار ہو جاتے ہیں فوراں ہنگامے پہ تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نابودی اور اپنی حلاقت اور اپنی بربادی کا آغاز کرتے ہیں عصاصات کی روہ میں بیہ کر عصاصات مذہبی عصاصات ہوں قومی عصاصات ہوں لسانی عصاصات ہوں قبائلی عصاصات ہوں اور خاندانی احساسات علاقائی احساسات احساسات کی مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں جو بڑھ کر ابر کر ہمارے اندر تاثبات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یعنی ایک احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے یہ احساس بڑھکایا جاتا ہے اوبارہ جاتا ہے اور نتیجے کے طور پر تاثب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور پھر تاثب کے بعد نفرت اور لڑائی جھگڑا اور یہ مشکلات شروع ہو جاتی ہیں پہلے قدم کے طور پر جو ساری قوم کے فرد فرد کو انجام دینا ہے اور خصوصا جو زعماء ہیں علماء ہیں پیشواں ہیں جن کے اختیار میں کوئی قوم کا کوئی سلسلہ ہے ان کو جس چیز کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ مغلوب احساسات قوم کو احساسات کی ضد سے نکال کر انہیں ایک اور حقیقت تک لائیں ایک اور منزل اور مقام تک لائیں جیسے اقلانیت کہا جاتا ہے تفکر والتدبر والتعقل کہا جاتا ہے ہم دونوں پہلے وہ سے دیکھیں تو تعقل والتفکر والتدبر کرنے والی قوم نہیں ہیں قومی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی یعنی نہ ہمارے قومی دہچہ اس طرح سے ہے نہ قومی ترکیب ہماری ایسی ہے کہ اس میں تعقل والتفکر کی کوئی جگہ ہو کلچر ہمارا اس طرح سے ہے غیر اقلانی کلچر احساساتی کلچر اور جس دین کی ترویج کی گئی ہے ہمیں سکھایا گیا ہے پڑھایا گیا ہے مختلف فرقوں کی صورت میں اس کے اندر بھی تفکر والتعقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے بغیر اقلانیت کے مذہب کی ترویج ہوئی ہے اور تبلیغ ہوئی ہے تفکر و تدبر اس کے اندر نہیں ہے بنیادی وجہ جس سے پاکستانی قوم کے موجودہ حالات و دن گزر رہے ہیں ہر لحاظ سے ایک مغلوب قوم ہے دنیا کے سامنے عبرت کا نمونہ بنی ہوئی قوم ہے ایک ایسی قوم ہے جو آج رسوائی اور زلط اور پسماندگی اور اقب ماندگی کے شاید آخری درجے تک جا پہنچی ہے پوری دنیا کے اندر یعنی اس سے زیادہ اور پسماندہ قوم دنیا میں شاید کوئی بھی نہ ہو مختلف پہل ہوا سے باوجود اس کے اندر پوٹنشل بہت ہے باوجود اس کے کہ توانائیاں بہت زیادہ ہیں یہاں پر باوجود اس کے کہ استعدادیں بہت ہیں اس قوم کے اندر لیکن اس کے باوجود عملا جو حالت ہے آج ہماری وہ بہت نچلی سطح پہ ہے اگر ہم خود اپنا جائزہ لیں محاسبہ کریں اپنا تو جس شمار میں ہم آتے ہیں وہ بالکل قوموں کے کالم میں اور گراف میں بالکل نچلا درجہ ہمارا ہے کرپشن کے لحاظ سے بدنوانیوں کے لحاظ سے قانون شکنی کے لحاظ سے جنگ و جدل کے لحاظ سے تأثبات کے لحاظ سے جہالت کے لحاظ سے پہلا مقام ہے ہمارا دنیا کے اندر لیکن علم و ترقی کے لحاظ سے آخری درجہ ہمارا بنتا ہے علت العلل یا جو سبب ہے اس ساری پسماندگی کا اور ظلت و غلامی کا اصلی سبب یہ ہے کہ اس قوم کے اندر تأقل و تفکر نہیں ہے یعنی روش اقلانی نہیں ہے اس کی زندگی کی روش اور اس کے سماجی روشیں اس کی دینی روشیں اقلانی نہیں ہیں اقل کا عمل دخل نہیں ہے احساسات کا عمل دخل ہے ہر چیز میں اگر انفرادی طور پر ہم میں سے فر فر اپنی زندگی کو ہی دیکھے کہ میں کس حد تک اہل تفکر ہوں یا کس حد تک اہل احساسات تو سب تصدیق کریں گے کہ ہم پر احساسات زیادہ غالب ہیں ہمارے گریلو جگڑے جو ہر گھر کے اندر موجود ہیں میہم بیوی کے درمیان موجود ہیں ساس بہو کے درمیان موجود ہیں بھائی بھائی کے درمیان موجود ہیں مشکلات موجود ہیں ان ساری مشکلات کے پیچھے اگر دیکھیں تو ایک جڑ ان کی یہ ہے کہ سب احساساتی ہیں اہل تفکر و تدبر نہیں ہیں اقلانی روشیں نہیں ہیں آقل نہیں ہیں اقل مند نہیں ہیں اقل سے کام نہیں لیتے یعنی بیوی اقل سے کام نہیں لیتی شوہر اقل سے کام نہیں لیتا باپ اقل سے کام نہیں لیتا بیٹا اقل سے کام نہیں لیتا اقل کو بالکل بند کیا ہوا ہے سوچ آف کیا ہوا ہے عقل کا اور عقل کا کام بھی ہم لیتے ہیں احساسات و جذبات کے ذریعے سے اور جذبات وہ چیزیں ہیں جو تباہی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں جذبات ایک لاوہ ہے جمع ہوتا ہے پھٹتا ہے اور انفجار ہوتا ہے اس کا آتشفشان کی طرح جس سے لاوہ اُبلتا ہے اور جلاتا ہے وہی چیز وہ آجمانی قوم کو جلا رہی ہے گروں کو جلا رہی ہے روابط اور رشتوں کو جلا رہی ہے احساسات کی وجہ سے یہاں پر کچھ ایسے شوب دواز مداری صفت لوگ ہوتے ہیں جو سیاست اور مذہب کے نام پر لوگوں کے اور عوام کے احساسات کو اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں اسے کھیل دیں اور احساسات کی اوبار کر انہیں عوام کو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا دیتے ہیں یا اقوام کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا کے انہیں مزید پسماندگی اور مزید ذلت اور مزید ہلاکت کی طرف انہیں دکھیل دیتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور تعقل پہ دیا گیا ہے تفکر پہ دیا گیا ہے اور شدید مزمت کی کہ یہ تفکر نہ کرنے کی تعقل نہ کرنے کی بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ جو تعقل تفکر نہیں کرتے جو اہلِ عقل نہیں ہیں اہلِ خیرت نہیں ہیں اور اقلی بنیادوں پر سوچتے نہیں ہیں اقلی بنیادوں پر فیصلے نہیں کرتے اور اقلی بنیادوں پر عمل نہیں کرتے اقدام نہیں کرتے قرآن نے کہا ہے کہ یہ اگرچہ ظاہر میں شکل و صورت میں انسان ہے لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہے ایک گروہ کے بارے میں قرآن کا فرمانہ ہے کہ ہم نے انہیں آنکھیں دیئے دیکھتے نہیں ہے کان دیئے ان سے سنتے نہیں ہے اور ہم نے ان کو عقل دیئے سوچتے نہیں ہے اسے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ہم نے ان کو قوت فهم اتا کی ہے دل اتا کی ہے لیکن اسے کام نہیں لیتے سمجھتے نہیں ہے اسے اُلَائِقَ هُمْ قَلْ عَنْعَام یہ چوپائیوں کی طرح ہیں مویشیوں کی طرح ہیں بل ہم عزل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں چونکہ جانور کو خدا نے عقل نہیں دی اس وجہ سے عقل سے کام نہ لے اس کے لیے قابل مضمت نہیں ہے یہ چیز وہ سزاوار سرزنش نہیں ہے کیونکہ عقل ہے ہی نہیں ہے تاکہ اسے استفادہ کرے انسان کو خدا نے عقل دیئے لیکن عقل کو اس نے تعتیل کر کے عقل کو بند کر کے چھوڑ کے اور احساسات کی رو میں بہ جاتا ہے اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ جانور سے باتتا رہی ہے انسان کہ عقل کے ہوتے ہوئے یہ عمل کر رہا ہے جیسے جاہل آدمی اگر ایک عرکت کرے اور وہی کام جو جہالت کی وجہ سے جاہل کر رہا ہے ایک عالم بھی وہی کام کرے تو یہ عالم بھائی کے عمل دونوں کا ایک جیسا ہے جو جاہل نے کیا بس ان اگر ایک جاہل گالی دے کسی کو اور وہی گالی ایک عالم بھی دے دونوں نے ایک گالی دی ہے لیکن عالم جاہل سے باتتا رہے اس وجہ سے باتتا رہے کہ اس کے پاس علم ہے اس کے پاس دانش ہے اس کے پاس نور ہے اور اس کے باوجود ہی اس کے موہ سے گالی نکل رہی ہے گالی بھاک رہا ہے اس وجہ سے یہ اس جاہل سے باتتا رہے قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر گدہ خر اگر گدہ ہے وہ نافہم اس کے لیے عیب نہیں ہے چونکہ ہی گدہ ہے لیکن انسان جس کو آسمانی کتاب دی گئی ہو اور اس پر عمل نہ کرے اور اس احکام خدا کو بروے کار نہ لائے یہ اس گدے سے بتر ہے یا اگر کتہ کسی کو بھونکتا ہے اس کے بھونکنے پر اسے سرزنش نہیں کی جاتی اس کی مضمت نہیں کی جاتی لیکن انسان جب کسی کو بھونکتا ہے قابل سرزنش ہے چونکہ یہ وہ کام کر رہے جو جانور کا ہے کتے کا کام میں بھونکنا یہ بھی بھونک رہا ہے وہ بھونک رہا ہے وہ اس وجہ سے بھونک رہا ہے کہ وہ ہے کتا لیکن اس کو عقل دی گئی ہے اس کو انسانیت دی گئی ہے اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے لیکن عمل میں وہ کام کر رہے جو ایک جانور سے سرزاد ہوتا ہے اس لئے قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے انہیں کہا گیا کہ یہ ہیوان ہیں انسان انہیں نہیں کہا جاتا ہیوانیت سے بھی گرے گئے گزرے ہیں بل ہم ازل یعنی مقام ہیوانیت سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں عقلانی عمل و عقلانی سوچ اگر آ جائے کسی قوم کے اندر اس کے بلوغ کی علامت ہے انسان کہا جاتا ہے کہ پندرہ سال سے پہلے لڑکا اس پر نماز واجب نہیں ہے روزہ واجب نہیں ہے حاج اور دیگر عبادات واجب نہیں ہے کیوں واجب نہیں ہے چونکہ بالغ نہیں ہوتا بلوغ سے مراد صرف یوں نہیں کہ جسمانی طور پر بالغ نہیں ہوتا بلکہ ذہنی طور پر بھی بالغ نہیں ہوتا یعنی دین کا ابھی مخاطب نہیں قرار پایا دین اس کے اوپر لاغو نہیں ہو رہا کیوں نہیں لاغی ہو رہا چونکہ ابھی یہ عاقل نہیں بنا دین عقل مندوں کے لیے ہے احمقوں کے لیے نہیں ہے بچوں کے لیے نہیں ہے اگرچہ آج ہمارے معاشرے میں یہ روش ہے کہ سارا دین بچوں کو سکھاتے ہیں قرآن بچوں کو حفظ کراتے ہیں ماں باپ کو ایک آیت حفظ نہیں ہوتی صحیح بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے لیکن اپنے بچے کو حافظ بنا دیتے ہیں نابالغ کو یہی بچہ بالغ ہو کر کیا کرے گا یہ معلوم نہیں ہے لیکن نابالغ کو قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں قرآن بالغوں کے لیے آیا ہے نابالغوں کے لیے نہیں ہے عبادات بالغوں کے لیے ہیں جو بلوغ تک پہنچ جائیں اس بلوغ میں سے ایک بلوغ اقلی ہے جب آقل ہو جائیں لہٰذا دیوانے پاگل ان کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے کوئی چیز حرام نہیں ہے ان پر کوئی پاگل کوئی دیوانہ جہنم نہیں جائے گا کیونکہ گناہ نہیں کرتا وہ گناہ اقل مندوں سے ان جن کے اندر اقل ہے لیکن گناہ کرتے ہیں انہیں گناہکار سمجھا جائے گا جس کے اندر اقل ہے ہی نہیں وہ گناہکار بھی نہیں ہے کوئی بھی انہوں سے جہنم نہیں جائے گا سب بہشت میں جائیں گے پاگل لیکن انسان جس کو خدا نے عقل دیے جب تک عملاً اس عقل کو کام میں نہ لائے عقل سے استفادہ نہ کرے اپنی زندگی کا میزان و میزار نہ قرار دے اس وقت تک مقام انسانیت میں داخل نہیں ہو سکتا ایک روایت میں ہے یہ روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اس روایت میں ہے کہ خدا وآلہ وسلم نے آدم کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد آدم کو آدم کی طرف جبریل کو بھیجا تین چیزیں دے کر کہ یہ تین چیزیں آدم کے پاس لے جاؤ اور آدم سے یہ کہو کہ ان تین میں سے ایک انتخاب کر لیں باقی دو واپس گھر دیں یہ حق انتخاب ہے آدم کا اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے مرحوم کولینی نے ذکر کی ہے کتاب اصول کافی میں اہل سنت کے منابع میں بھی ہے یہ وہ تین چیزیں کیا تھیں دین حیاء اور عقل تین چیزیں جبریل لے کر یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اس طرح کا لبولہ جا بیان کیا گیا ہے یعنی تاکہ ہم عقل کی اہمیت کو سمجھیں یا دین کی اہمیت کو سمجھیں اور حیاء کی اہمیت کو سمجھیں اس انداز میں ہمیں بیان کیا گیا ہے مطلب جبریل آدم کے پاس تینوں چیزیں لے کر عقل دین اور حیاء اور کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان تین میں سے ایک رکھ لو دو واپس کر دو آدم نے کہا کہ میں عقل رکھ لیتا ہوں تینوں میں سے اگر ایک کا یہ حق ہے مجھے انتخاب کرنی کا ویسے تو تینوں چاہیے لیکن اگر حق صرف ایک کا ہے انتخاب کا تو میں عقل انتخاب کرتا ہوں جبریل نے دین اور حیاء سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں آپ کو انتخاب نہیں کیا گیا دین اور حیاء نے یہ جواب دیا کہ ہم واپس نہیں جا سکتے چونکہ جس طرح خدا نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آدم کے سامنے تین چیزیں پیش کرو اور آدم کو حکم دیا ہے کہ ان میں سے صرف ایک کا انتخاب کرو اسی طرح اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے دین اور حیاء کو کیا حکم دیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ خدا نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ جہاں عقل ہو وہاں رہنا آپ یعنی جہاں پر عقل ہوگی وہاں آپ بھی ہو جہاں عقل نہیں ہوگی آپ بھی وہاں سے چلے جانا لہذا چونکہ آدم نے عقل کو انتخاب کر لیا ہے لہذا دین بھی یہی رہے گا جہاں عقل ہوگی اور حیاء بھی یہی رہے گی جہاں پر عقل ہوگی جہاں عقل نہیں ہے وہاں حیاء بھی نہیں ہے اور وہاں دین بھی نہیں ہے یعنی حیاء جب ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے عقل ختم ہوتی ہے پھر حیاء قتم ہوتی ہے مرد کے اندر حیاء قتم ہو یا عورت کے اندر حیاء قتم ہو عقل کے جلے جانے سے ختم ہو جاتی ہے جس طرح وہ اکبر الابادی کا وہ ہے شیر کے پہلے عقل پر پردہ پڑتا ہے پھر عورت کا پردہ اترتا ہے یعنی یہ جو سر سے پردہ اترتا ہے یہ پردہ کہیں اور جا پڑتا ہے بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کدر گیا کہنے لگی کہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا یعنی عورت کے سر سے اس وقت پردہ اترتا ہے جب یہ پردہ اس کی عقل سے سر سے اتر کر مرد کی عقل پر جا پڑتا ہے محاورہ ہے یعنی جب وہ بے عقل ہو جاتا ہے بی خیرد ہو جاتا ہے نافہم ہو جاتا ہے بے وکوف ہو جاتا ہے پھر خواتین بے حجاب ہو جاتی ہیں البتہ حیاء صرف خواتین کے لیے نہیں ہے حیاء مرد کے لیے بھی ہے خاتون کے لیے بھی ہے دونوں کے اندر صفت حیاء انسانی صفت ہے نہ زنانہ صفت ہے حیاء ہمارے کلچر میں زنانہ صفت ہے حیاء یعنی عورت کو بہایا ہونا چاہیے مرد کے لیے حیاء ضروری نہیں ہے مرد جو بات کرے جو حلیہ بنائے جیسا لباس پہنے جو حرکات کرے جس طرح کا عمل کرے اسے نہیں کہا جاتا کہ اس کے لیے بھی حیاء ضروری ہے صرف خواتین کو پابند کیا جاتا ہے حیاء کا نہ حیاء انسانی صفت ہے عورت ہو یا مرد کے لیے لیکن اس روایت کے مطابق اور بہت سری اور روایات کے تحت حیاء وہاں ہوگی جہاں عقل ہے اگر عقل نہیں ہے تو حیاء بھی نہیں ہوگی اسی طرح دین کے لیے بھی عقل کا ہونا ضروری ہے اگر عقل نہیں ہے تو دین نہیں ہے اس لیے جو عقل نہیں رکھتا اگر وہ دین پر عمل کر رہا ہے تو پیشوائی دین نے نبی دین نے وہ دین قبول نہیں کیا کہ یہ دین نہیں ہے جاہل کا دین نہیں ہے بے خیرت کا دین نہیں ہے پاگل اور دیوانہ جس کے اندر عقل نہیں ہے اس کے دین کو تصدیق نہیں کیا گیا تائید نہیں کیا گیا کہ یہ دین ہے اس کا دین وہاں ہوگی جہاں پر عقل ہوگی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں خصوصاً آپ اہل علم ہیں اور سروکار ہے آپ کا پڑھنے سے اگر جس سلیبس ہی کی کتابیں پڑھتے ہوں گے لیکن آ جاتی ہے دورانے سلیبس بھی گفتگو میں اساتید ممکن ہے آپ کے لیے بعض اوقات ایسی باسیں چھیڑتے ہوں یا ممکن ہے کسی اور متعلیہ میں آپ کے یہ گفتگو آتی ہوں کہ ایک جنگ جو اس وقت ناروا جنگ و ناخاستہ جنگ و بہتی ظالمانہ جنگ جو شروع کی گئی ہے وہ عقل و دین کے درمیان جنگ ہے عمومن یہ تاثر دیا جاتا ہے پڑھے لکھوں لوگوں کے اندر کہ عقل الگ جیز ہے وہ دین الگ جیز ہے دین و عقل الگ الگ راستے ہیں دو دین کا اقلانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دونوں طبقوں نے اس کو قبول کر لیا ہے یعنی وہ لوگ جو بے دین ہیں انہوں نے بھی مان لیا کہ عقل و دین کا آپس میں کوئی رابط نہیں ہے جو بے دین ہیں جنہوں نے دین چھوڑ دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم صرف عقل کی بات مانتے ہیں اور جنہوں نے دین لیا ہوا ہے گویا انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ عقل و دین کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے لہٰذا دین بغیر عقل کے انہوں نے قبول کیا ہے غیر عقلانی دین انہوں نے قبول کیا ہے مشکل یہ پیش آئی کہ یہ جو عقل کے پیچھے چل رہے ہیں دین چھوڑ کر اور وہ جو دین پکڑے ہوئے ہیں بغیر عقل کے یہ دونوں تباہی کے راستے پر جا رہے ہیں جنہوں نے عقل کو لے لیا دین چھوڑ کر یہ سراب ہے سراب یعنی پانی کا وہ تصوراتی منظر جو باہر نہیں ہوتا تخیل خیال کے اندر ہوتا ہے ایک سراب ہے تجدد و عقلانیت بغیر دین کے اور جنہوں نے دین لے لیا لیکن عقلانیت کو چھوڑ دیا یہ ایک دلدل ہے ایسی دلدل جس کے اندر انسان جتنا ہاتھ پو مارے اور اندر دھستا چلا جاتے وہ غرق ہوتا ہے یہ دین نجات نہیں دے سکتا انسان کو جس کے اندر عقلانیت نہ ہو جس کے اندر تعقل نہ ہو جس کے اندر تفکر نہ ہو وہ دین تباہ کر سکتا ہے جس طرح آج پاکستان کے اندر لوگ مذہب کے ہاتھوں تباہ ہو رہے ہیں مذہب کے ہاتھوں جل رہے ہیں مذہب کے ہاتھوں نابود ہو رہے ہیں اور مذہبیوں کے ہاتھوں مذہبیوں کا قتل عام ہو رہا ہے یہ کون سی دینداری ہے جس کے اندر تعقل نہیں ہے جس کے اندر تفکر نہیں ہے جس کے اندر خیرت نہیں ہے یہ وہ چیز تھی جو دوسروں نے آ کر یہ جنگ شروع کی غیر مسلمانوں نے مسیحیت نے مغرب نے انہوں نے یہ جنگ منتقل کی مسلمانوں کے اندر کے البتہ اپنے ہاں پہلے یہ کام کیا انہوں نے پھر عقل کے ہاتھوں مسیحیت کو شکست دلوائی اور زمین بوز کر کے مسیحیت کو جا کر چرچ میں دفن کیا وہاں کامیاب تجربہ کرنے کے بعد پھر روح کیا انہوں نے دنیا اسلام کا کہ عقلوں اسلام کی بھی جنگ کرواتے ہیں اور عقل کے ہاتھوں اسلام کو سرنگون کرتے ہیں سرکوب کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسلام کو بھی دفن کر دیں گے جس طرح مسیحیت کو دفن کر دیا ہے اور میں یہ عرض کروں گا کہ کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں یعنی کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی انہوں نے ایسا مذہب تاثر دیا ہے کہ دین اور عقل کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے آج ہمارے ایسے بہت سارے علمائی دین ہیں جو عقل کی نفی کرتے ہیں جو عقل کے کوئی ایمان نہیں رکھتے جو عقل کو اصلاً مانتے نہیں ہیں اور بغیر عقل کے دین اپنائے ہوئے ہیں اس دین کی یہی شکل ہوگی جو چنگیزیت جس کا نام علمائی اقبال نے رکھا تک اگر سیاست و دین جدا ہو جائیں تو سیاست جو بغیر دین کے وہ چنگیزیت ہے اور دین جو بغیر سیاست کے ہوگا وہ خانقائیت ہے اسی طرح عقل جو بغیر دین کے ہو یہ شیطنت ہے اور دین جو بغیر عقل کے ہو یہ محض ہماکت ہے یہ دین نہیں ہو سکتا دین کے اندر عقلانیت ضروری ہے آپ قرآن مجید کی وہ آیات پڑھیں ایک روایت ہے مفصل وصول کافی میں امام ہفتوں حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ہے یہ روایت اس روایت میں امام علیہ السلام نے اپنے شاگرد حشام کو بٹھا کر عقل کی اہمیت بتائی یعنی یہ ایک روایت پوری کتاب ہے چند صفحے کی کتاب ہے گویا دس بارہ صفحے ہیں تقریباً اس کے یہ پوری کتاب بنتی ہے قرآن مجید میں خدا ون تبارک وطالعہ نے عقل کی اہمیت جو بیان کی اور عقلانیت کا جو مقام ذکر کیا امام ہفتوں اپنے شاگرد حشام کو وہ سب سمجھا رہے ہیں کہ اے حشام دیکھ خدا نے کس طرح قرآن مجید میں جا بجا عقلانیت و تاقل کا اشارہ کیا ہے مضمت کی ہے شدید بنی اسرائیل کی اور دوسری قوموں کی اور انہیں اس بات میں مضمت کی کہ کیوں تم تاقل نہیں کرتے لما لا تاقلون کیوں تاقل نہیں کرتے کیوں عقل سے کام نہیں لیتے کیوں فکر نہیں کرتے کیوں غور نہیں کرتے ہو تم آنکھیں بند کر کے کیوں چل پڑے ہو تم اگر انسان آقل نہ ہو تفکر چھوڑ دے اس کے اندر جو روش پیدا ہو جاتی ہے وہ بھیڑ چال ہے جو اس وقت ہمارے ایک قوم کے اندر ہیں ہمیں در حقیقت بھیڑ چال تباہ کر رہی ہے بھیڑ چال کا مطلب یعنی بھیڑوں کی طرح بھیڑوں کے ریورڈ کی طرح ایک بھیڑ آگے نکلتی ہے کسی راہ پر چل پڑتی ہے دوسری بھیڑے آنکھیں بند کر کے سر جکا کے گردن جکا کے اس کے پیچھے چلتی رہتی ہے کچھ عرصہ قابل دو تین سال قابل ترکیہ سے ایک خبر آئی تھی کہ بھیڑوں نے اجتماعی خودکشی کی ہے تقریباً لگ وقت چار پانچ سو کے قریب بھیڑیں مر گئی اور بہت سری اتنی اتعداد میں زخمی ہو گئی ایک شراغہ میں چر رہی تھی اور وہاں سے انہوں نے بغیر اس کے کہ کوئی بیڑیا انہیں مثلا خطرہ ان کے لیے اجاد کرے یا کوئی درندہ آ گیا ہو جس کے خوف سے وہ بھاگیں اپنی مرضی سے بڑے آرام سے گئیں اور ایک ایک کر کے اس کھائی سے انہوں نے چلانگ لگا دی تصویریں بھی آئیں اس منظر کی تصویریں بھی انہوں نے نکل کیے کہ کس طرح بیڑیں کھائی سے نیچے گر رہی ہیں اور ڈھیر لگا ہوا ہے درحقیقت یہ خودکشی نہیں تھی بیڑوں کی یہ بیڑ چال کا نتیجہ ہے ہمیشہ بیڑ چال کا نتیجہ ہے اگر گدے بیڑ چال چلیں تو بھی اس کا یہی نتیجہ ہے اونٹ بیڑ چال چلیں تو بھی اس کا یہ نتیجہ ہے اگر انسان بیڑ چال چلیں تو اس کا بھی یہی نتیجہ ہے تا اگر فرشتے بھی بیڑ چال چلیں ان کا بھی یہی نتیجہ ہوگا یعنی ہلاکت و تباہی اجتباہی اجتباہی تباہی سماجی تباہی معاشرتی تباہی سوشل تباہی یہ بھیڑ چال کا نتیجہ ہے جو ہماری قوم کے اندر اس وقت انجام پا رہی ہے بھیڑ چال کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں کہ ایک نافہم بھیڑ ایک بیخیرت بھیڑ ایک جاہل و نادان و بے وکوف بھیڑ وہ کسی غلط راستے پر چل نکلتی ہے دوسرے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا شروع جاتے ہیں اس سے بھی نہیں پوچھتے کہ کدھر جا رہی ہے خود بھی غور نہیں کرتے کہ یہ کہا جا رہی ہے اور اس کا کیا انجام ہوا ہے اور ہم اس انجام سے بچ جائیں یہ بھی نہیں غور کرتی بیڑے بیڑوں کا منظر دیکھو گا آپ نے کہ کبھی بھی نہیں پوچھتی دوسری بیڑ سے کہ کدھر جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے ایک بیڑ گئے ایک کھائی سے اس کا پاؤں فسلا گری دوسری بیڑوں نے سمجھا کہ اس نے چھلانگ لگائی ہے لہٰذا انہوں نے بھی اس کے پیچھے رضاکارانہ طور پر چھلانگیں لگانا شروع کر دی یوں ہی ہوتا ہے کسی بیوکوف سے غلطی ہوتی ہے فسل جاتا ہے کوئی کسی مذہب کا کوئی عالم فسل جاتا ہے لغزش آ جاتی ہے اس کے گفتار میں اس کی زبان میں اس کے عمل بھی اور اس کے فسلنے کے بعد اس کے جو اتنے پیروکار ہیں فالو ورزے وہ بھی آنکھیں بند کر کے اس میں رضاکارانہ طور پر چھلانگ لگاتے ہیں اس سے غلطی ہوئی ہے وہ فسل گیا ہے اس سے لغزش ہوئی ہے اسے فسلن نے گرایا ہے یہ رضاکارانہ طور پر چھلانگیں لگا رہے ہیں اس کے پیچھے کیونکہ اقلانیت نہیں ہے ان کے اندر تفکر نہیں ہے ان کے اندر غور و فکر نہیں کرتے یہ دین بھی وہاں ہوگا جہاں اقلانیت ہے اس روایت کے مطابق جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آدم کے پاس حضرت آدم ابو البشر کے پاس علیہ السلام کے پاس جبرائیل تین چیزیں لائے اور کہا کہ ان میں سے ایک کو اپنے انتخاب کرنے دو واپس ہو جائیں گی انہوں نے اقل کو رکھا دونوں وہیں رکھیں یعنی اس کا مطلب یہ کہ دین وہاں ہوگا جہاں اقلانیت ہے جہاں اقلانیت نہیں ہے اور دین ہے اس کا نام دین نہیں ہے ادھر حقیقت جہالت ہے وہ جہالت اپنا اثر دکھاتی ہے عزیزان یہ جنگ اقل و دین کے اندر یہ ناروا جنگ ہے اقل دین کی مخالف نہیں ہے دین اقل کی مخالف نہیں ہے نیجل بلاغہ کا پہلا خطبہ جس میں امیر المومن علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء کیوں مبعوث ہوئے عموماً یہ باتیں اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ فیشن ہو گیا ہے کہ جو شخص دو جماعتیں پڑھ لیتا ہے میٹریک سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے وہ روشن فکر بننا شروع ہو جاتا ہے ادھر ادھر ایڈ لائنز پڑھ لیتا ہے بعض اخباروں کی ڈیجیسٹوں کی اور ادھر کی علم نہیں ہوتا صرف نارے کسی قوم کے سن لیتا ہے کسی زمان میں سوشلسٹوں کے نارے تھے کمونیسٹوں کے نارے تھے نیشنلسٹوں کے نارے تھے یہ چیزیں خام لوگوں کو خام جوانوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور انہیں نہیں سمجھ میں آتی کہ کیا کہہ رہے ہیں اپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے ہم نے بھی ان کے کہنے کے مطابق ہم نے بھی دمال شروع کر دی کہ دین و عقل میں کوئی رابطہ نہیں ہے جیسے مولانا روم نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ خانقہ تھی جس میں صوفی بیٹھے تھے بھوکے ایک صوفی گدے پہ سوار ہو کر آیا مہمان بن کر ان کا یہ کئی ہفتے سے بھوکے بیٹھے تھے یہ جب آیا گدے پہ سوار ہو کر ان صوفیوں نے جشن منایا کہ ایک چیز آگے یہ کھانے کے لیے انہوں نے اس کا گدہ پکڑا زبا کر کے پکا کے کھا لیا اور جب صوفی کا پیٹ بڑھتا ہے تو پھر وہ محفل سماء برقرار کرتا ہے برگزار کرتا ہے صوفیوں نے محفل سماء برقرار کی اور اس محفل سماء میں ایک ذکر ہوتا ہے ورد ہوتا ہے ان کا دمال کے اندر بنگڑا اس دمال میں انہوں نے جو ذکر پڑھنا شروع کیا وہ یہ تھا کہ خار بے رافتو خار بے رافت یعنی گدہ گیا گدہ گیا یہ صوفی جس کا گدہ تھا یہ بھی ان کے ساتھ دمال میں شریک ہو گیا اور یہ بھی ناچتا بھی تھا اور پڑھتا بھی تھا ساتھ خار بے رافت بعد میں جاننے ہوئے اس نے کہا کہ میرا گدہ کھا گیا ہے اس خانکہ کے نوکر نے کہا کہ گدہ تو پکا کے کھا لیا ہے اس نے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں تم نے کہا میں تمہیں بتانے آیا تھا میں نے تمہیں دیکھا ڈانس کرتے ہوئے رکس کرتے ہوئے تو تم دوسرے صوفیوں سے زیادہ بہتر ناچ رہے تھے تو میں یہ سمجھا کہ تم بھی راضی ہو اس کام پر اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا یہ مثال جو مولانا روم نے پیش کی ہے یہ ہماری مثال ہے پاکستانی قوم کی مثال ہے پاکستانی قوم کا سب کچھ لٹ گیا ہے خار زبا ہو گیا ہے اس کا اور دمال مچی ہو یہ دنیا کے اندر خار بے رافت اور پاکستانی بھی دمال لگائے ہوئے تو مارا ہو گیا ہے یہ دمال جو ہم دوسروں کے کہنے پر بیڑ چال میں شروع کر دیتے ہیں یہ بے اکوفی ماز ہے عزیزان جن لوگوں نے ہمینی زبانوں پر چڑھا دیا کہ عقل و دین دو الگ الگ راستے ہیں یہ انہوں نے ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی سمجھے بغیر نہ دین سمجھا نہ عقل دیکھی دونوں کو دیکھے بغیر ہم نے بھی شور مچا دیا کہ دین و عقل میں جدائی ہے آپس میں وہ کہتے ہیں جو کتا کان لے کے جا رہا تھا تو ایک آدمی نے دیکھا کہ کان لے کے جا رہا ہے تو وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑا دوسروں نے پوچھا کیوں دوڑ رہے اس نے کہا کہ میرا کان لے کے جا رہا ہے اس نے کہا کہ اپنے کان تو ٹھیک ہے ادھر لگے ہوئے کہا اگر میرے کان ادھر ہے تو کتے کے موں میں کیا ہے کتے کے موں میں کسی اور کا کان ہے تیرا کان نہیں ہے کتا جب کان لے کے جا رہا ہو تو پہلے اپنا کان چیک کر لوگے ہیں یا نہیں ہے نہیں ہے کہ جب پتہ کان لے کے جا رہا ہے تو آپ دوڑ پڑھو کہ میرا کان لے کے جا رہا ہے جب کوئی ہماری زبانوں پر یہ چڑھا دے کہ دین و عقل میں کوئی رابطہ نہیں ہے تو ہم بھی ساتھ اٹھ کے شروع ہو جائیں دین و عقل میں کوئی رابطہ نہیں ہے پہلے دین کو دیکھو غور کرو کہ دین ہے کیا چیز عقل کو دیکھو عقل کیا چیز ہے پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ دین و عقل میں کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے دین و عقل میں نہ صرف جدائی نہیں ہے بلکہ دین و عقل این ایک دیگر ہیں یعنی دین جو کچھ کہتا ہے وہی بات ہے جو عقل کہہ رہے ہیں اور عقل جو کچھ کہتی ہے وہی ہے جو دین کہہ رہا ہے دین و عقل ایک دوسری کی تعاید کے لیے ہے نحج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امیر المومن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا ون تبارک وطالہ نے انبیاء کو کیوں مبعوث کیا بَا صَلَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَ یعنی خدا نے ان امتوں کی طرف نبی بیجے کیوں بیجے لِيُثِیرُ لَهُمْ دَفَاعِنَ الْأُقُولِ اس لیے بیجے تاکہ یہ انبیاء آ کر لوگوں کے اندر عقل کو عباریں مدفون عقل دفن شدہ عقل دبیوی عقل مٹیوی عقل جو ان کے حساسات جذبات خواہشات شہوات غضب اور ان چیزوں کے نیچے ان کی عقل دب گئی ہے انبیاء آئے کہ ان قوموں کے غضب اور حساسات اور جذبات کے نیچے سے دبی ہوئی مدفون عقل کو نکالیں باہر اور انسانیت کی عقل کو عباریں انسانیت کی عقل بیدار کریں انبیاء عقل بیدار کرنے آئے ہیں اور عقل بیدار کیے لیکن آج پیروانِ انبیاء اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے جسیس پر ننگ و شرم آنی چاہیے اس پر فخر کرتے ہیں کہ عقل کرا کو ہم نہیں چلتے ہمیں عقل کرا نہیں چاہیے کتابی لکھی گئے یہ بقید ہے اس موضوع پر کہ عقل کا راستہ دین سے علاق ہے دین کا راستہ عقل سے علاق ہے نا عزیزان عقل سے ہی دین سمجھ میں آتی ہے اور دین کا مقصد بھی عقل کو جاگر کرنا ہے دین کا مخاطب ہمارے احساسات نہیں ہے دین کا مخاطب ہمارے جذبات نہیں ہے دین کا مخاطب ہماری طبیعت نہیں ہے دین کا مخاطب ہمارا میدہ نہیں ہے دین کا مخاطب ہماری شہوات اور جذبات نہیں ہے دین کا مخاطب ہماری اقلے ہیں اکول ہیں دین کا مخاطب لہذا دین پہلے آ کر اپنا مخاطب جگہ آتا ہے سویا ہوا جس طرح آپ کو بھیجا جائے کسی کو کوئی پیغام پہنچانے اور وہ سویا ہوا ہو تو آپ وہاں چوکیدار کو نہیں سنا آتے آپ سوئی کوئی جگہتے ہیں پہلے جنجوڑتے ہیں کہ اٹھو جب اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے پھر اس کو پیغام سناتے ہیں آپ کے یہ پیغام تھا تیرے لیے خدا ون تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا پیغام دے کر کس کے لیے اقل انسانی کے لیے انبیاء جب آئے دیکھا اقل انسانی سوئی ہوئی ہے اقل انسانی دبی ہوئی ہے اقل انسانی مغلوب ہے انبیاء نے پہلے اس کو جگایا جنجوڑا کہ اٹھو اقل کو بیدار کر کے پھر اسے خدا کا پیغام سنایا لیکن ہم نے دوبارہ وہ جاگتی ہوئی ہے اقل کو دوبارہ سنا دیا پھر لوری پڑی اور اس کو سلا کے اور پھر جذبات کو کہا کہ دین سیکھو دین تمہارے لیے آیا یعنی آج دین کھلونا بنا ہوا ہے مذہب کھلونا بنا ہوا ہے جذبات کے ہاتھوں جذبات اندے ہوتے ہیں جذبات بیخیرد ہوتے ہیں جذبات ناتوان ہوتے ہیں ضعیف ہوتے ہیں آجز ہوتے ہیں جذبات کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں جذبات ایک سرکش جانور کی طرح ہوتے ہیں جو بلاغا میں ہے کہ آپ اگر جذبات کے گھوڑے پہ بیٹھو آپ کو ایسی سرزمین پہ جا کر پٹکے کا جا کر کہ جہاں پر آپ ہڈی پسلی تمہاری ٹوٹ جائے گی اقل وہ مرکب ہے جو رام ہو جاتی ہے انسان کے ہاتھ ہو آقل وہ سواری ہے کہ انسان کو اپنی منزل مقصود تک جا کر پہنچاتی ہے لیکن جذبات سرکش ہیں جذبات ناتوان و ضعیف ہوتے ہیں اگرچہ ہم سمجھیں کہ جذباتی حالت میں ہم بڑے تواناں ہیں کمزور ترین حالت انسان کی ہوتی ہے جب جذبات میں ہوتا ہے سب سے کمزور حالت اس وقت ہوتی ہے سب سے زیادہ بے تکی بات اس وقت کرتا ہے جب غصے میں ہوتا ہے سب سے زیادہ بےہدہ گوئی اس وقت کرتا ہے جب انسان جذبات اس پر غلب ہوتا ہے سب سے غلط فیصلہ اس وقت کرتا ہے جب جذبات اس پر غالب ہوتے ہیں لہذا جذبات ناتوان ہیں انسان کو بھی ناتوان کر دیتے ہیں اس لئے کہا گیا ہے کہ جب جذبات ابرے ہوئے ہو اس وقت اپنی حالت بدلو پانی پیو وضو کرو اٹھ کے باہر چلے جاؤ باہر ہو اندر آجاؤ اوپر ہو نیچے چلے جاؤ نیچے اوپر چلے جاؤ اپنی موجودہ حالت کو بدلو تاکہ جذبات تھوڑے پھنڈے ہو چونکہ حالت بدلنے سے جذبات پھنڈے ہو جاتے ہیں اور موقع دو عقل کو عقل تمہاری زندہ ہو بیدار ہو عقل سے کامل ہو تو ہم اس قوم کے اندر جتنا بھی دین کا پرچار کریں وحدت کا پرچار کریں جتنا اس کو سمجھائیں چونکہ اس قوم کے عقل سوئی ہوئی ہے جذبات بیدار ہیں یہ جاگتے جذبات اور سوئی ہوئی آقل کبھی بھی مسلمانوں کو جذباتی مسلمانوں کو قریب نہیں ہونے دیں گے ممکن نہیں یہ قریب ہو سکے چونکہ جذبات کے اندر ایک دوسرے کے دوری کی خاصیت موجود ہے عقل ہے جو ایک دوسرے کو قبول کرتی ہے عقل ہے جو ایک دوسرے کے قریب آتی ہے عقلانیت این دین ہے و دین این اقلانیت ہے ان میں آپس میں تضاد نہیں ہے البتہ یہ نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یوں نہ سمجھنا کہ پس اگر ہم صرف عقل پر عمل کر لیں تو دین ضرورت نہیں ہے قرآن کی ضرورت نہیں وحی کی ضرورت نہیں انبیاء کی تعلیمات کی اور آئمہ کی تعلیمات کی ضرورت نہیں فقط عقل کافی ہے ہمارے لئے یہ نتیجہ نہیں لینا دین وحی جو ایک منبع دین کا عقل کی پرورش کے لئے عقل کی تربیت کے لئے وحی کا پیغام ہے عقل کی ایک خاص حد ہے جس طرح ہماری آنکھوں کی ایک حد ہے دیکھنے کی لہذا آپ کے لئے دوربین بنائی گئی ہے تاکہ اس حد سے آگے بھی دیکھ سکے آپ آپ کے لئے ٹیلیسکوپ بنائی گئی ہے جاکہ آنکھیں محدود افق تک دیکھ سکتی ہیں ان اس افق سے آگے کا منظر دیکھنے کے لئے الگ سے ایک چیز آپ کے لئے بنا کر لگائی گئی ہے آپ کو ٹیلیسکوپ دی گئی ہے تاکہ آپ افلاق کو دیکھ سکیں ستاروں کو دیکھ سکیں سیاروں کو دیکھ سکیں رصد کر سکیں یعنی یہاں سے ہزاروں سال نوری سال دور چیزوں کو بھی آپ زمین پر بیٹھے ہوئے آنکھوں سے دیکھ سکیں اس کے لئے ٹیلیسکوپ بنائیے یہ تاکہ آپ کو معینہ حادثیں آگے بھی دکھائیں اسی طرح آپ کے لئے یہاں پر ٹکنولوجی نے ایسے آثار بنا دیئے کہ ہمارا کان ایک خاص حد تک آواز سن سکتا ہے اس سے دور آواز اگر ہو وہ نہیں سن سکتے ہم لیکن ایسے اسباب ہیں جیسے آپ کا موبائل سیٹ ہے یا دوسری چیزیں آپ کے پاس ٹکنولوجی کی پرڈیکٹس موجود ہیں یہ اس لئے بنائی گئی ہیں تاکہ یہاں سے ہزاروں میل اور ہزاروں کلومیٹر دور ایجاد ہونے والی آوازیں یہاں بیٹھ کر آپ سن سکیں اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہمارے کان ہے ہمیں موبائل نہیں چاہیے ہماری آنکھیں ہمیں ٹیلیسکوپ نہیں چاہیے آنکھیں ہوتے ہوئے ٹیلیسکوپ چاہیے چونکہ آنکھوں کی حد ایک جگہ ختم ہو جاتی ہے آنکھوں سے آپ فقط چاند کلومیٹر دور دیکھ سکتے ہیں لیکن ٹیلیسکوپ آپ کو چاند ہزار کلومیٹر دور بھی دکھا سکتی ہے اسی طرح آپ چھوٹی چیزوں کو ایک خاص حد تک دیکھ سکتے ہیں لیکن مایکروسکوپ آپ کو اس سے زیادہ چھوٹی چیزیں بھی دکھا سکتی ہیں اسی طرح عقل انسانی بھی ہے جس طرح آنکھ ہے محدود توانائیوں کے ساتھ اور اس کی توانائیوں کو بڑھانے کے لیے اس کی زادہ اور افق بڑھانے کے لیے ٹکنالوجی نے خدمت کی ہے ٹکنالوجی نے وسائل فرام کیے ہیں اسی طرح عقل انسانی کے لیے شعور انسانی کی حد بڑھانے کے لیے ایڈیالوجی کو خدا نے پیش کیا ہے اس ایڈیالوجی کا کام عقل کی وسطوں کو بڑھانا ہے اگر ایڈیالوجی نہ ہو دین نہ ہو واہی نہ ہو عقل صرف چند قدم پر سوچ سکتی ہے عقل صرف آپ کی اپنا نفع نقصان سوچ سکتی ہے لیکن اگر دین رہنمائے عقل بن جائے اس صورت میں یہ عقل بہت دور تک سوچ سکتی ہے یہ عقل انسان کو خدا تک پہنچا سکتی ہے جب خدا کی طرف سے رہنمائی آ جائے جب خدا کی طرف سے ہدایت آ جائے جب اللہ کی طرف سے آئمہ و انبیاء آ جائیں اور وہ عقل کا ہاتھ تھام لیں یہی عقل خدا تک انسان کو پہنچا دیتی ہے پس یہ نہ اس سے نتیجہ لیا جائے کہ چونکہ دین و عقل ایک ہیں اور عقل ضروری ہے دین کے لیے اور عقل کا راستہ درست ہے پس دین کی ضرورت نہیں ہے دین کی پھر بھی ضرورت ہے بلکہ جتنا انسان عقل منتر ہوتا جائے گا دین کی ضرورت زیادہ ہوتی جائے گی جتنا عقل کم ہوتی جائے گی دین سے بے نیاز ہوتا جائے گا اور بلکل عقل جس دن ختم ہو گئی بلکل آسودہ ہو گیا ریلیکس ہو گیا جس دن اس دن دین کی بھی اس کو ضرورت نہیں چونکہ عقل نہ ہو تو ریلیکس ہوتا ہے نا انسان وہ پنجاب میں لکھا ہوتا ہے رکشوں کے پیچھے کہ عقل ہو تو سوچا ہی سوچا نہ ہو تو موجہ ہی موجہ اگر انسان کے اندر عقل ہو تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں نہ ہو تو ایشی ایش ہے موجہ ہی موجہ ہے وہ بہت ریلیکس ہوتا ہے انسان کے اندر اگر عقل نہ ہو یعنی اگر عقل کام ہو جائے دین بھی کام ہو جاتا ہے روایات کے اندر ہیں کہ دین بے مقدار عقل ہے جتنا جس کی عقل ہے اتنا ہی اس کا دین ہے سب کا دین ایک جیسا نہیں ہے پاگل کا بلکل دین نہیں ہے اصلا کوئی دین نہیں نہ اسے عقیدہ مطلوب ہے نہ اسے عمل نہ نماز نہ روزہ نہ توحید کچھ بھی نہیں چاہیے عقل جو بے وکوف ہے جو پاگل ہے اس کا اصلا دین نہیں ہے کیونکہ اصلا عقل نہیں ہے اس کے اندر بے وکوف اس کو کہتے ہیں جس کے اندر تھوڑی سی عقل ہو لیکن زیادہ عصا نہ ہو جس طرح کہتے ہیں مسکین اور فقیر مسکین اور فقیر میں فرق ہے مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہمیشہ کے لیے کچھ نہ ہو فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک سال کا خرچہ نہ ہو یہ کٹیگریز ہیں نادار لوگوں کی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آج نہیں ہے پیسہ لیکن کل آ جائے گا ان کے پاس پیسہ جیسے جو لوگ تنخواہیں لیتے ہیں مہینے کے انڈ پر آخری ہفتے میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن جس دن سیلری ملتی ہے اس دن مالدار ہو جاتے ہیں ضروریات پوری ہو جاتی ہیں وہ فقیر ہوتے ہیں مہینے کے آخری دن جا کر کچھ سال کے لیے فقیر ہوتے ہیں سال بعد ممکن ہے ان کے پاس پیسہ ہو جائے لیکن مسکین وہ ہوتے ہیں جس کے پاس سرے سے کچھ نہ ہو اس لیے دین میں ہمیں رہنمائی کی گئی ہے کہ آپ فقراء و مساکین دونوں کی مدد کریں مسکین ہم اردو میں شریف آدمی ہیں کہتے ہیں یہ تو بڑا مسکین آدمی ہے مسکین آدمی یعنی آجز آدمی ہے مغرور نہیں ہے متقبر نہیں ہے یہ نہ نہیں کرتا پلانی کرتا کہتے ہیں یہ مسکین ہے بیچارے کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو اردو میں مسکین یعنی جو اس کے پاس سرے سے کچھ نہ ہو ہمیشہ کے لیے کچھ نہ ہو زمین بوس جو زمین گیر ہو گیا ہوا اٹھ ہی نہ سکتا ہوا اس کو کہتے ہیں مسکین انسان پاگل دیوانہ مسکین ہے چونکہ سب سے بڑی سروت عقل ہے جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اس کے اندر بے وکوف فقیر کی طرح ہے یعنی تھوڑا بہت ہے معمولی سا لیکن ضرورت کے تحت نہیں ہے جیسے ایک انسان کو اگر دس ہزار روپے ضرورت ہو مینہ چلانے کے لیے اور اس کے پاس صرف ایک ہزار روپے ہو ایک ہزار روپے ہے نو ہزار روپے کی کمی ہے اس کو بے وکوف کہتے ہیں عقل میں اگر یہ تناسب ہو کہ جس کے پاس ایک ہزار روپے کی عقل ہو اور نو ہزار روپے کا خلا ہو ویکیوم ہو عقل کا یہ بے وکوف انسان ہے اس کا دین بے وکوف کا اتنا ہی ہے جتنا اس کی عقل ہے اس سے نہیں زیادہ باتیں پوچھی جائیں گی نہ قبر میں نہ حشر میں اس کی جنت بھی علاق ہے اس کی جہنم بھی علاق ہے بے وکوف کی اس کو وہ سزائی نہیں دی جائیں گے جو اکلماند کو دی جائیں گے لہٰذا جو چیز خدا نے بنائی ہے اکل کے مطابق بنائی ہے جتنی اکل ہے اتنا ہی جواب سوال ہوگا جتنی اکل ہے اتنا ہی صاحب و کتاب ہوگا جتنی اکل ہے اتنا ہی حاشر ہوگا انسان کا بے وکوفوں کا دین بھی چھوٹا سا ہے احمقوں کا اور صفحہ کا دین چھوٹا سا ہے ذمہ داریاں نہیں ہے منع کیا ہے قرآن نے بے وکوفوں کو ذمہ داریاں نہ دو احمقوں کو ذمہ داریاں نہ دو صفحہ کے ذمہ کچھ بھی نہ کرو کوئی کام بے وکوفوں کے سپرد مت کرو حتی کہا گیا ہے کہ بے وکوف کے ساتھ دوستی مت رکھو کیونکہ اکل نہیں ہے اس کے اندر جس کے اندر اکل نہیں ہے کہا گیا ہے کہ سفر بھی نہ کرو اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے سنا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو کہ بہت ہی باباکار نبی تھے حضرت عیسیٰ انبیاء ساری باباکار تھے لیکن حضرت عیسیٰ بہت مشہور تھے وقار و سکینہ میں یہی باباکار نبی ایک دن جوتے اٹھائے ہوئے اور پہاڑ کی طرف بھاگ رہے ہیں روایت میں ہے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں ایک شخص پیچھے آیا ہواری مرید پوچھنے لگا کہ یا نبی خدا کیا ہوا آپ کو کیوں اتنے دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں آپ کوئی دریندہ پیچھے آگیا ہے کوئی دشمن ہے بتائیں کیا ہوا حضرت عیسیٰ رکے نہیں دوڑتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بے وقوف آ رہا ہے مجھ سے کچھ پوچھنے کے لئے اس سے بھاگ رہا ہوں یعنی وہ عیسیٰ جو مرد زندہ کرتے تھے ایک مناجات ہے دعا حضرت عیسیٰ کی پدا کی مارگاہ میں کہ پروردگارہ میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں مبروز کو شفاہ دے سکتا ہوں لا علاج بیماروں کو ٹھیک کر سکتا ہوں مرے ہوئے کو جان ڈال سکتا ہوں لیکن بے وقوف کا کوئی علاج میرے پاس نہیں چونکہ عقل نہیں ہے اس کے اندر اس کو میں کیا کروں جس کے اندر عقل نہیں ہے عیسیٰ دمی عیسیٰ مسیحیٰ کا نفس نفس مسیح ضرب المصل ہے مسیحیٰ بھی کہتا ہے خدایہ مردہ بیج دے لا علاج مریض بیج دے میں اس کو ٹھیک کر لوں گا تیرے ازن سے و تیری قوت سے لیکن بے وقوف نہیں بیجنا میری طرف کہ میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے بے وقوف کا انبیاء بھی آتھ کھڑے کر دیتے ہیں امیر شام نے جب علی علیہ السلام سے اور امیر شام کی آپس میں ٹھن گئی مشکلات بڑھتی چلی گئی تو امیر المومنی نے اپنا قاسد بھیجا شام دربار دمشق میں شام میں اور ان سے جا کر مثلا اتمام حجت کرنے کے لیے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور تسلیم ہو جاؤ اور یہ کھیل ختم کرو امیر شام نے امیر المومنین کے قاسد کو رکھا ادھر دربار میں اور ایک کیس آیا وہاں کیس یہ تھا کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ اسی کوفہ والا جو قاسد گیا تھا اس کا اونٹ دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ اونٹ میرا ہے یہ گم ہو گیا تھا اور دمشق میں گم ہوا تھا اس کا اونٹ یہ شخص کوفہ سے آیا ہے اس نے کہا یہ اونٹ میرا ہے بارکیف کیس آ گیا امیر شام کے پاس امیر شام نے ان سے کہا کہ گوائی لو انہوں نے سب نے گوائی دی کہ یہ اونٹ اس کا ہے بارکیف جب وہ اونٹ اس کو دے دیا گیا تو کسی شخص نے یا جس کا اونٹ تھا اس نے کہا کہ اس سے یہ پوچھو جس کا گم ہوا ہے اونٹ کہ جو اونٹ اس کا تھا وہ نر تھا یا مادہ ناکہ تھی یا اونٹ تھا یا اونٹ نہیں تھی اس نے کہا کہ میرا جو اونٹ گم ہوا ہے وہ نر تھا وہ اونٹ تھا وہ تو اس شخص نے کہا کہ یہ جو تم اسے دے رہے ہو یہ تو اونٹ نہیں ہے یہ تو اونٹ نہیں ہے امیر شام نے کہا کہ یہ اونٹ نہیں ہے یہ اونٹ نہیں ہے یہ اونٹ نہیں ہے کہاں کہاں دربار والوں سے پوچھ لو دربار میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو ایک ایک کو کھڑا کر کے امیر شام نے کہا بتاؤ یہ اونٹ ہے یہ اونٹ نہیں چونکہ دربار میں امیر دربار یہ کہہ رہا تھا یہ اونٹ ہے اونٹنی نہیں ہے حالانکہ وہ اونٹنی تھی اونٹ تھا وہ لیکن وہ سب کے سب اس کو بکار کر کہہ رہے تھے کہ یہ اونٹ ہے یہ اونٹنی نہیں ہے اس نے کہا کہ علی کو جا کر میرا یہ پیغام دو کہ آپ سے مقابلے کے لیے یہ فورس تیار کر کے رکھی ہے میں نے جس کو نر اور مادہ کے اندر بھی تمیز نہیں ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اونٹ کیا ہوتا ہے اور اونٹنی کیا ہوتی ہے ایک ہزار درباری اونٹنی کو اونٹ کہہ رہا ہے کہا کہ یہ تیار کر کے رکھیں ہیں اور واقعاً وہی ہوا اور اتنے ہی امیر المومنین کی اپنی فوج میں بھی موجود تھے خوارج احمق اور بے وقوف عبادت گزار نماز شب پڑھنے والے تاجد پڑھنے والے روزے رکھنے والے اتنی احمق ادھر بھی موجود تھے لہٰذا جب ان کو دھوکہ دیا گیا امیر المومنین نے ان کو بہت سمجھایا کہ یہ دھوکہ ہے جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا آپ دیکھیں کہ اس سطح پر بھی آ کر امیر المومنین جیسا پیشواں و امام جب بے وقوف امت کے اندر گھر جاتا ہے تو مشکلات اتنی شدید ہو جاتی ہیں امیر المومنین کے لیے کہ وہ نحشب لاغا کے خطبے پڑھیں تو اندازہ ہوتے ہیں کہ کیا امیر المومنین کو مشکلات پیش آئیں اس وجہ سے امیر المومنین نے سب سے زیادہ اسرار کیا ہے کہ دوستوں کے ساتھ بے وقوفوں کے ساتھ سفر نہ کرو بے وقوفوں کو دوست نہ بناو بے وقوفوں کے ساتھ رشتے لیندین نہ کرو ایک فیملی میں جگڑا ہو گیا وہ خاتون آئی آ کر شکوے کرنے لگی شہر کے کہ یہ شہر یہ نہیں سمجھتا یہ نہیں سمجھتا اب مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے کہا آپ تو کرنے کا وقت گزر گیا ہے آپ جس دن رشتہ مانگنے آیا تھا اس دن آپ کو سوچنا چاہیے تھا آپ نے فقط اس کی گاڑی دیکھی ہے اس کا وزڈنگ کارڈ دیکھا ہے اس کی پراپرٹی دیکھی ہے اس کے باپ کو دیکھا ہے مال و سروت دیکھی ہے یا اس کی شکل و صورت دیکھی ہے اس کی عقل نہیں دیکھی تھی تم نے بے وقوف کے قید میں پھنس گئی ہو ابھی اور اب پوچھتی ہو کہ میں اس کا کیا کروں بے وقوف کا کیا کر سکتے ہیں نہ دین کچھ کر سکتا ہے نہ کوئی ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے نہ کوئی نبی بے وقوف کا کچھ کر سکتا ہے یہ پہلے دن تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ بے وقوف کے ساتھ شادی نہ کریں بے شک فقیر ہو بے رزگار ہو لیکن بے وقوف نہ ہو احمق نہ ہو ایک واقعہ ناکل کرتے ہیں کہ ایران میں ایک بہت بڑے جید عالم تھے یہ ہمام میں گئے نانے کے لیے تو وہ لنگ جو نانے کے لیے دی جاتی تھی یہ اس کی انتظار میں کھڑے تھے اور ادھر سے شہزادہ آیا شاہ کا بیٹا اور ساری دنیا اس کے ساتھ مشغول ہو گئی اس کو نہلانے میں اتر اور سابن اور شمپو لگانے میں یہ عالم دین جو سب سے بڑے عالم تھے جید عالم یہ ادھر حیران و پریشان کڑے تھے کہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے وہ شہزادہ نہلا کے لائے اس کو اتر لگایا اور انہوں نے اس کو خوشبویں لگائیں اس کو پھول نچاور کیے کپڑے پہنائے آخر میں سنیارہ آیا اس کو انگوٹھی پہنانے کے لئے اس نے انگوٹھی اس طرح سے پہنائی کہ یہ نگین انگوٹھی کا اندر کی طرف اس نے رکھا اٹھیلی کی طرف تاکہ یہ دیکھے اس نے پوچھا کہ شہزادہ صاحب بتاو انگوٹھی کیسی ہے شہزادہ نے دیکھا کہا انگوٹھی ہے تو بہت خوبصورت ہے لیکن ایک کمی ایک عیب ہے اس کے اندر کہ اس کا نگین اندر کی طرف ہے اگر یہ باہر کی طرف ہوتا تو زیادہ بہتر تھی اس نے فوراں اتاری انگوٹھی باہر چلا گیا واپس آ کر اس نے دوسری طرف پہنانا کے کہہ دی کہ یہ باہر کر دیا تو بہت حیران ہوا وہ شہزادہ کہ ہماری مملکت میں اتنے ماہر سنیارے ہیں جو ایک سیکنڈ کے اندر اندر کا نگین باہر کر دیا ہے اس نے کہا انعام مانگو کیا چاہیے انعام تمہیں مو مانگا اس نے انعام مانگا اس نے وہی پر اعلان کیا کہ اس کو اتنا انعام دے تو یہ اتنا ماہر آدمی ہے ایک سیکنڈ بھی اس نے نگین اندر کا باہر کر دیا یہ عالم دین جو دیکھ رہے تھے یہ منظر ان کے دل پہ یہ گزری کہ خدا ہے یہ کیا ماجرہ ہے میں اتنا اکلماند اتنا عالم اتنا فاضل مجھے لنگ کوئی نہیں دے رہا نانے کے لیے اور یہ بے وکوف احمق جس کو اتنا نہیں پتا کہ انگوٹھی کا نگین اندر والا باہر کیسے ہوتا ہے اس کو دیکھو کہ اس کے سو نوکر ہیں اس کے سو جوڑے اس کے ساتھ آئے ہیں اتنے اتر کے اس کے مٹکے لے کر آئے ہیں ساتھ اور کوئی اس کو اٹھا رہا ہے کوئی اس کو صاف کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کہتے ہیں رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا اس عالم دین میں کہ خدا کی طرف سے اشارہ ہوا کہ ہم ٹھیک ہے آپ کی شکایت سن لی گئی ہے اور ہم تبادلہ کرتے ہیں جو کچھ اس شہزادے کے پاس ہے وہ مال اور سروت اور نوکر اور چاکر اور کپڑے اور اتر وہ سب کچھ اور بیوقوفی وہ ساری آپ کو دے دیتے ہیں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ محرومیت یہ فقر و فاقہ اور ناداری اور سب کچھ اور علم و عقل آپ کی سب کچھ اس کو دے دیتے ہیں اگر ہاں کرو تو ابھی تبادلہ کر دیتے ہیں صبح اٹھو گے تو جو شہزادے کے پاس ہے وہ تمہارے گھر میں ہوگا اور جو تمہارے اندر ہے وہ سارا شہزادے کے اندر ہوگا تو وہ خواب سے جاگ پڑے معافی مانگی سجدہ کیا کہ نہیں پروردگار ہے یہ تبادلہ نہیں کرنے یہ عقل میرے پاس بس یہی کافی ہے مجھے ایسی سروت نہیں چاہیے کہ یہ ہماکت بھی اس کے ساتھ ہو کیوں گریلو مسائل مشکلات میں پڑ جاتے ہیں رشتے خراب ہو جاتے ہیں جگڑے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یا لڑکی بے حکوف ہوتی ہے یا لڑکا بے حکوف ہوتا ہے ماں باپ جا کر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر عقل ہے یا نہیں ہے عموماً ماں جاتی ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکی کی ناک پسند کر کے آ جاتی ہیں ناک بہت اچھی ہے اس کے ناک کو کیا کرنے اسے چھوپنا ہے ناک کو عقل ہونی چاہیے اس کے اندر ناک سے کیا لینا ہے اس نے عقل دیکھو اس لڑکی کے اندر عقل ہے یا نہیں ہے لڑکے والے جاتے ہیں جا کر لڑکا دیکھ کر آتے ہیں وہ بھی کوئی اور چیز اس کی پسند کر لیتے ہیں اس کی ذلفیں بڑی اچھی تھیں امہوں لڑکوں کی ذلفیں بڑی اچھی تھیں یہ ذلفوں سے کیا کرنا ہے تمہیں عقل دیکھو اس لڑکے کے اندر عقل ہے یا نہیں ہے اگر فقیر بھی ہوا آپ کی بیٹی کو عزت سے رکھے گا اگر عقل ہوئی اس کے اندر لیکن اگر امیر ہو سروتماد ہو شہزادہ ہو جو کچھ بھی ہو عقل نہ ہو احمق ہے تمہاری بیٹی کے لیے عذاب ہوگا یہ لڑکا اسی طرح برعکس بھی ہے عقل کی اوپر دار و مدار ہے سارا زندگی کا دار و مدار عقل ہے یہ چیز خدا نے دیئے عبس نہیں دی ریجیکٹ کرنی کے لیے نہیں دی کہ ہم بے وقوفوں والی بحث میں ادھر پڑ جائیں کہ عقل و دین کا کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے سب سے بڑی احمقانہ باس البتہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے یہ باس کی ہے بڑے بڑے فلسفہ نے یہ باس شروع کی ہے مسلمان بھی اور غیر مسلمان بھی لیکن اس سے زیادہ بڑی بے وقوفی کی باس اور نہیں ہو سکتی کہ آیا عقل و دین کا کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے یہ وہ لوگ باس کرتے ہیں جن کو نہ عقل کی سوچ بوجھا ہے اور نہ دین کی سوچ بوجھا ہے اگر انہوں نے عقل دیکھی ہوتی اور دین دیکھا ہوتا کبھی بھی یہ باس نہ کرتے کہ یہ دو چیزیں ہیں جس طرح سے کوئی ایک آدمی باس شروع کر دے کہ انڈیا اور بھارت دو چیزیں ہیں یا ایک چیزیں بلکہ ایک نے مجھ سے سوال بھی کیا ایک ایرانی نے مجھ سے سوال کیا تالبان تالبان ایرانی کچھ ڈپلومیٹ تھے جو افغانستان میں تالبان نے پکڑ کے مار دیئے اس کے احتجاج میں ایران میں ایک بڑا جلوس نکلا اور ایرانی جلوس میں شریک نعرے لگا رہے تھے تالبان کے خلاف چونکہ ان کے ڈپلومیٹ مار رہے انہوں تالبان کے لیڈر بھی معروف ملا عمر اس شخص نے مجھے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تالبان اور ملا عمر ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں یا دو آدمی ہیں یہ الگ الگ یہ دو الگ الگ آدمی ہیں یہ ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں اگر کوئی یہ بات شروع کر دیں کہ انڈیا اور بھارت دو ملک ہیں علاق علاق کتنی بیوکوفی کی بات ہے یعنی یہ وہ شخص ہے جو بہت احمق ہے جس نے نام ہی نہیں سنا کہ یہ ایک ہی ملک کے دو نام ہیں عقل و دین ایک ہی رہنمائی کے دو نام ہیں اس لیے روایت میں ہے کہ خدا نے دو رسول بیجے ہیں ایک رسول باطنی ایک رسول ظاہری رسول باطنی انسان کا عقل ہے یعنی خدا نے آپ کے اندر بقیتہ رسول مبوس کیا ہے خدا نے مبوس کیا ہے عقل ماں نے نہیں دیا میں نہ باپ نے دیا ماں کو کیا پتا کہ اس کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے اگر ماں کو پتا ہوتا تو وہ صرف مثلا عبرو اور بھویں بناتی بس باقی بھولی جاتی کہ اس کے اندر بھی کچھ رکھنا ہے لہذا بچہ بنانا ماں باپ کے اختیار میں نہیں ہے خدا وہاں نے فرمایا کہ وہ خدا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو بناتا ہے اس کی انجینئرنگ کرتا ہے وہ خدا بناتا ہے اس کو اللہ کو معلوم ہے کہ کیا رکھنا ہے اور کیا نہیں رکھنا خدا نے یہ رسول باطنی ہر ایک کے اندر رکھا ہے اور رسول ظاہری بیجا رسول ظاہری کس لئے بیجا رسول ظاہری تاکہ رسول باطنی کو جگائے رسول باطنی کو عبارے لیسیرو لہم دفع انالعقول اندر ان کے عقلیں وبارے پھر یہ رسول ظاہری اپنا پیغام دے خدا نے ہمیں بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں یہ جو باہر جو دنیا موجود ہے دنیا میں موجود ہے یعنی جس طرح باہر حکمران ہے ایک حکمران ہمارے اندر ہے باہر قاضی ہے ایک قاضی ہمارے اندر ہے ہر چیز جو باہر ہمیں کہا گیا کہ آپ سوسائٹی کے لئے یہ بناو انڈویجنل طور پر وہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں پہلے سے اگر سوسائٹی کو حکمران چاہیے ایک حکمران آپ کے اندر موجود ہے اور وہ ہے عقل عقل حکمران ہے عدالت کا باہر عدالتی نظام ہونا چاہیے ایک عدالت خدا نے آپ کے اندر بنایے اور وہ ہے ضمیر آپ کا جو شخص ضمیر کی عدالت سے محروم ہے وہ کبھی بھی باہر عدالت نہیں کر سکتا سوسائٹی اس کی عادلانہ نہیں ہو سکتی حاکمیت جو اندر اپنے عقل کو حاکم نہ کر سکے اپنے اندرونی کائنات کے اوپر اپنے اندرونی وجود کے اوپر وہ کبھی بھی اپنے ملک میں سالم حکمران نہیں لا سکتا بیخیرد حکمران اس کے اوپر حکومت کریں گے بلکہ یہ سزا ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے امتوں کی سزائیں ذکر کی ہیں قرآن میں فرمایا کہ کچھ کی اوپر ہم پتھر نازل کریں گے کچھ کی اوپر آگ نازل کریں گے کچھ کو پانی میں ڈبویا مختلف سزائیں دی ہیں خدا ون تعالیٰ نے اور سب سے زیادہ سخت سزا خدا ون نے دی ہے ایسے حکمران جو بیخیرد اور نافہم ہوں جو اپنی امتوں پر رحم نہ کریں لہذا احمد اطار نے جو دعائیں ہمیں سکھائیں ہیں وہ یہ دعائیں ہیں کہ اے پروردگار ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط و حکمران نہ بنا جو ہمارے اوپر رحم نہ کھائیں جو رحم نہ کریں ہمارے اوپر خب یہ ایسے حکمران سزا ہے یہ امتوں کی سزا ہیں سزا کے طور پر خدا ایسے حکمران دیتا ہے بیخیرد امتوں کو یہ سخت سزا ہے جو حماقت کی سزا دی جاتی ہے کہ احمدوں کی اوپر احمد حاکم بن جاتے ہیں عزیزان جب تک دین اقلانیت کی بنیاد پر اور میار اقلانیت پر سمجھا نہیں جاتا ترویج نہیں ہوتا عمل نہیں ہوتا پریکٹس نہیں ہوتا اس وقت تک دیندار آپس میں مل نہیں سکتے پہلے آپ دیکھیں کہ شیعہ سنی جنگ تھی اس ملک کے اندر آج آپ دیکھیں سنی سنی جنگ زیادہ بڑھ گئی ہے بجائے شیعہ سنی جنگ اور شیعہ کی شیعہ سے جنگ زیادہ خطرناک ہو گئی ہے بجائے شیعہ سنی جنگ کسی زمانے میں شیعہ سنی جگڑا شروع کیا گیا تھا لیکن آج سنی کا سنی سے جگڑا زیادہ شدید تار ہو گیا اور آج شیعہ کا شیعہ سے جگڑا زیادہ شدید تار ہو گیا یوں نہیں یہ مشکل کہ صرف شیعہ اور سنی کے درمیان مشکل ہے بلکہ شیعہ کو شیعہ سے مشکل شروع ہو جائے گی سنی کو سنی سے مشکل شروع ہو جائے گی جتنے فرقیں ہیں ان فرقوں کے اندر بھی فرقیں بنیں گے کیوں فرقیں بنیں گے اس لیے کہ روش اقلانی نہیں ہے تاقل نہیں ہے ان کے اندر وقت نہیں ہے میں اقلانی روش کی صرف آپ کی خدمت میں ایک علامت ذکر کرتا ہوں کہ اقلانی روشی کس کو کہتے ہیں اقلانی جب بھی گفتگو کریں اقلانی گفتگو کریں فیصلہ کریں اقلانی فیصلہ کریں جب بھی مشورہ دیں اقلانی مشورہ دیں جب بھی کوئی قدم اٹھائیں اقلانی قدم اٹھائیں رائے دیں اقلانی رائے دیں اقل آپ کے اوپر حکم فرما ہو یہ اینِ دین ہو جائے گا اقلانی روش کہتے کس کو ہیں چونکہ ہم بہت سارے تواہمات کا شکار ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو زبان میں پریشان ہونے کو بھی فکر کرنا کہتے ہیں اگر کوئی آدمی پریشان ہو فیل ہو گیا ہو اور مو لٹکائے بیٹھا ہوا ہو تو دوسرے کہتے ہیں کہ بہت فکر ماندے آپ یعنی یہ بھی فکر میں سمجھتے ہیں کہ فکر میں ڈوبا ہوا پریشانی اور چیز ہے فکر اور چیز ہے یا سوچ ہم اس کو بھی پریشانیوں کو بھی کہتے ہیں سوچ سوچ اگر انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو کہتے ہیں سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ سوچ نہیں ہے پریشانیوں میں غرق ہو جانا یہ سوچ نہیں ہے فکر ایک اقلی عمل کا نام ہے اقل کے عمل کا نام فکر ہے تخیل خیال کے عمل کا نام ہے تواہم وہم کے عمل کا نام ہے ہم مشابہ تین کام کرتے ہیں تواہمات تخیلات اور تاقلات و تفکرات تفکر بہت کم کرتے ہیں عموماً تواہمات سے کام لیتے ہیں اور اکثر تخیلات سے کام لیتے ہیں ان تخیلات کا نام تفکرات رکھا ہوا ہے ہم کہتے ہیں ان کے فلاں کے افکار افکار نہیں ہیں یہ تو خیالات ہیں ان کے افکار اکل کی کاوش کا نتیجہ ہے اکل کی زحمت کا نتیجہ ہے اکلی عمل کا نتیجہ افکار ہوتے ہیں فکر اکل سے جنم لیتی ہے تخیل شیر شائری افثانی کہانیاں ناول یہ خیال بناتا ہے اکل نہیں بناتی اور توہمات خرافات یہ وہم کا نتیجہ ہے انسان کے اندر ہیں یہ تینوں چیزیں انسان کے اندر ہیں ہم اسے ہر ایک کے اندر یہ تین چیزیں ہیں ایک قوت ہے جس کا نام کام ہے خرافات بنانا یعنی بے ربط چیزوں کو ربط دینا آپس میں مثلا آپ صبح اٹھے صبح اٹھے گر گئے گرنے کا تعلق کس سے جوڑ دیا بلی سے کیونکہ میں اٹھا تھا بلی دیکھی تھی اس بلی نے مجھے گرا دیا یا جو ہی اٹھا تھا صبح پڑوسی دیکھا اس پڑوسی کی وجہ سے آج ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ تواہم ہیں یہ خرافات ہیں یہ وام ہیں یہ تفکر نہیں یہ وام ہیں وام یعنی جن چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے ان کا تعلق جوڑنا اس کو تواہم کہتے ہیں جیسے مردے سے ڈرتے ہیں ہم قبرستانوں میں نہیں جاتے زندہ وہ تو نہیں ڈرتے جو ہی مرتا ہے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں یعنی جب تک خطرناک تھا ہم اس سے معنوز تھے دوست تھے اور جو ہی بے ضرر ہوا ہم بھاگ گئے کیوں کیونکہ جب تک زندہ تھا اس وقت عقل کہہ رہی تھی کہ بے ضرر ہے لہذا بیٹھے ہوئے تھے اس کے پاس لیکن اب جب کہ مر گیا ہے اب وہم آ کر کہہ رہی ہے یہ بہت خطرناک ہے یہ یہ کسی وقت بھی اٹھ کے تیرا گلہ دبا دے گا اکیلے کا مرے میں لاش کے پاس نہیں ٹھہرتے اگرچہ وہ لاش اپنے عزیز کی کیوں نہ ہو اپنے ماں باپ کی ہو اپنے لخت جگر کیوں نہیں ٹھہرتے لاش سے ڈرتے ہیں وہم ڈراتا ہے تخیل جو غیر حقیقی چیزوں کو حقیقت بنا کے پیش کرتا ہے اس کو خیال کہتے ہیں جیسے شائر ہیں شائر حقائق بیان نہیں کر دے خود سے اپنے ذہن میں خیالی چیزیں خیالی پلو پلو بناتے ہیں خیالی پلو پکاتے ہیں یہ شائری سب تخیل خیالی مواد ہیں افسانیں کہانیاں ناول فلمیں سنیریو یہ سب خیال کے کارستانیاں ان کو افکار نہیں کہتے ہیں افکار اکل کا کام ہے اکل کا کام ہے استدلال کرنا اکل کا ایک کام استدلال کرنا استدلال یعنی ہر کام کی دلیل تلاش کرنا ہر کام کی دلیل دینا جو کام نہیں کیا کرنے جا رہے ہو اگر اکل سے پوچھو اکل سب سے پہلے دلیل دونے گی کہ اس کی کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے اگر ایک کام کر چکے ہیں یہ درست کام ہے یہ غلط کام ہے اس کی دلیل اکل سے پوچھو اکل کا کام ہے دلیل دوننا دلیل تلاش کرنا عاقل دلیل شناس ہے دلیل فہم ہے اس لئے دلیل لانے کو اسطلاح میں کہتے ہیں استدلال کرنا دلیل لانا ہمارا وہ کام عقلانی کام کہلائے گا جس کے پیچھے یا جس کے اوپر دلیل موجود ہو ہمارے پاس اگر دلیل موجود نہ ہو وہ عقلی کام نہیں کچھ کام ایسے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس کر دیا یہ کام کیوں کہتے ہیں جی میں آیا کر دیا دل چاہا میرا دل چاہا یعنی کوئی دلیل نہیں ہے میرے پاس کیوں کیا اب نہیں کریں گے معاف کر دیں یعنی کوئی دلیل نہیں ہے میرے پاس یہ بے اکوفی کے کام ہوتے ہیں جن پر ہم دلیل نہ لاسکیں عقلانی کام وہ ہوتا ہے جس کے اوپر دلیل لائی جا سکے دلیل جو عقل کے لئے قابل قبول ہو اگر دین کے اندر یہ روش اپنائی جائے کہ وہ بات کی جائے جس کے اوپر دلیل موجود ہے وہ دینی عمل کیا جائے جس کے اوپر دلیل موجود ہے اور جس کام کے اوپر دلیل موجود نہیں اسے چھوڑ دیا جائے اسے کنارہ کشی کی جائے آپ یقین جان لیں کہ اگر زبردستی بھی دو مسلمانوں کو گتم گتھا کیا جائے ایک دوسرے کا گریبان ان کے ہاتھوں میں دیا جائے وہ نہیں لڑیں گے آپ کو کیوں اس لیے کہ بغیر دلیل کے نہ بولتے ہیں بغیر دلیل کے نہ مانتے ہیں نہ قدم اٹھاتے ہیں ابن سینہ جو بہت بڑے فیلسوف ہیں نام سنا ہوئے آپ نے ابن سینہ کا بوہلی سینہ بوہلی کلندر نا بوہلی سینہ یہاں بہت ساری چیزیں شخصیات مشہور ہیں آپ اس میں مخلوط ہو جاتی ہیں کبھی کبھی بوہلی سینہ جن کی قبر حمدان میں ہے ایران کے اندر جنہوں نے کتاب لکھی ہے قانون شفاہ طب میں قانون کتاب لکھی ہے فلسفہ میں شفاہ لکھی ہے اور ایک نابغہ ہے بشریت کے اندر بوہلی سینہ کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص بھی دلیل کے بغیر کوئی بات مان لے یا دلیل کے بغیر کسی بات کو جھٹلا دے ٹھکرا دے یہ انسان نہیں ہے اس کی فطرت مسک ہو چکی ہے یہ دائرہ انسانیت سے باہر چلا گیا ہے کیونکہ بغیر دلیل کے ایک بات مان لی اس نے بغیر دلیل کے ایک بات کر دی اس نے بغیر دلیل کے ایک بات جھٹلا دی اس نے دلیل کے بغیر انسان کی شان یہ ہے کہ جو مانتا ہے دلیل سے مانے میں ابھی آپ کی خدمت میں جو کو چارز کر رہا ہوں اگر دلیل آپ کے پاس ہو اور میں اگر دلیل دوں تو ٹھیک ہے آپ اس کو مانے اگر دلیل نہیں ان باتوں پر ان میں سے کسی کو نہ مانے نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ جھٹلا دے کیونکہ جھٹلانے کے لیے بھی دلیل چاہیے میں نہیں مانتا اس بات کو کیوں نہیں مانتے اس دلیل کی وجہ سے نہیں مانتا میں مان رہا ہوں یقین کر رہا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں کیوں مان رہا ہوں کیونکہ دلیل موجود ہے اس بات کے اوپر اگر دلیل کے ساتھ مانے و دلیل کے ساتھ جھٹلا دیں یہ ہو جائے گا دینِ الہی دینِ قرآنی کیونکہ قرآن نے کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کی ہے ہر چیز کی دلیل ہو جگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے غیر اقلانی روشیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں یہ ہمارا جوش ہے یہ ہمارا عشق ہے یہ ہمارے جذبات ہیں یہ ہماری عقیدت ہے دلیل کیا ہے اس کے پیچھے اس عمل کی دلیل کیا ہے یہ جو کر رہے ہیں وہ ہمارا جی کرتا ہے ایسے کریں ظہر ہے جب آپ کا جی کرتا ہے دوسرے کا بھی جی کرتا ہے جی تو دونوں کے اندر موجود ہے جس طرح ایک حیوان کچھ کرتا ہے جو چیزیں ایک ایمام کو اکساتی ہیں یہ کام کرنے پر وہ گوسرے کو بھی اکساتی ہیں یہ کام کریں یہاں ٹکراو ہو جاتا ہے امام قمیدی رضوان العالی یہ فرماتے تھے کہ اگر انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو ایک بڑے حال میں اکٹھا کر دیں آپ آپ کا یہ علمی ادارہ ہے یونیسٹری ہے ہاسٹل بھی ہے اور روزانہ کتنے جگڑے ہوتے ہیں یہاں کوئی اندازہ ہے آداد و شمار جی چار پانچ چار پانچ کا آپ کو علم ہوتا ہے بہت سرے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم کسی کلاس میں ہو گیا کسی اور سیکشن میں ہو گیا جگڑا ہو گیا ہمیں نہیں پتا دو دوست ہیں اکیلے میں بیٹے ہوئے لڑ پڑے ایک اٹھ کے ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا ہمیں نہیں پتا چلا یہ لڑ پڑے ہیں آپس میں روزانہ بیسیوں جگڑے ہوتے ہیں آپ اگر ایک مذہب کے علماء ایک ہی مذہب کے علماء نہ مختلف مذہب کے ایک ہی مذہب کے علماء پسو شیعہ علماء یہاں پر سٹوڈنٹس کے بجائے شیعہ علماء لاکھے بیٹھا دیں اتنی تعداد میں جتنے سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں آپ اب ذہن کی مدد سے تصور کریں کہ سال میں کیا منظر ہوگا اگر علماء یہاں کٹھے ہو جائیں تخیل سے کام لیں بے شک یہاں پر تفکر اگر آجز آگیا ہے نہیں کچھ سمجھ رہا تخیل سے کام لیں کہ کیا ہوگا خب آپ دیکھیں گے کہ ایک شور شرابہ ایک عجیب مچھلی منڈی بنا ہوگا یہ اس کے ساتھ الجا ہوگا وہ اس کے ساتھ الجا ہوگا یہ اس کے ساتھ گریبان اگر ہٹھا پائی نہ بھی ہو تو شور شرابہ اتنا ہوگا جھگڑا اتنا ہوگا لسانی زبانی کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی یعنی فوراً اختلاف ہوگا امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء کو ایک ہی جگہ ایک ہال میں سال بار و عمر بار اگر ایک ہی حال میں رکھا جائے ایک چھوٹے سے مسئلے پر بھی ان میں آپس میں اختلاف نہیں ہوگا نہ لائٹ آف کرنے پر نہ لائٹ آن کرنے پر نہیں ہوگا اختلاف کیوں نہیں ہوگا اس لیے کہ انبیاء مغلوب احساسات نہیں ہیں انبیاء مغلوب جذبات نہیں ہیں ایک تو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے دوسرا انسان اقلانی ہے انبیاء کی عقل کامل ہے اور عقل کبھی بھی اگر اکٹھے ہو جائیں ان میں آپس میں اختلاف نہیں ہوتا ایک محاورہ ہے فارسی زبان کا شاید اس کے متبادل اردو زبان میں بھی ہو میرے ذہن میں ابھی اردو زبان کا نہیں آرہا محاورہ اس یقین ان ہوگا کہ اگر دو عقل ایک داگہ پکڑ کے رکھیں سو سال ایک داگہ دو عقلوں کے ہاتھ میں ہو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا اگر دو عقل ہوں کبھی بھی نہیں یہ ٹوٹے گا بلکہ بعض کے مقاب اسی معاورے میں اگر ایک بھی عقل ہوں تو بھی نہیں ٹوٹے گا دو عقل ہوں تو ty wilderness کبھی بھی گھینچیں گے نہیں اس کو جہاں رکھنا ہے وہ ہی رکھیں گے اس کو لیکن اگر ایک بیوقوف اور ایک عقل ہوں تو بھی نہیں ٹوٹے گا چونکہ بیوقوف جب گھینچے گا تو عقل اس کو ڈیل دے گا چھوڑ دے گا ٹوٹتا کب ہے جب دونوں بے اکو ہو یہ اپنی طرف کھینچتا ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے عورت اور مرد میہم بیوی میں سے ایک بھی آقل ہو یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا اس وقت ٹوٹتا ہے جب دونوں بے اکو ہو یہ اپنی انا کو کھینچے وہ اپنی انا کو کھینچے یہ نازک رشتہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر دونوں آقل ہو اس گھر سے کبھی کوئی اونچی آواز بھی نہیں سنتا عقل ایسی نعمت ہے خدا کی اور سب کے اندر موجود ہے اس کو فعال کرنی کی ایکٹیو کرنی کی ضرورت ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی عقل سے کام نہیں لیتے ڈرتے ہیں کہ بل نہ آ جائے گی یہ میٹر چل پڑا اگر یونٹ زیادہ اس کے خرچ ہوں گے اور پھر جہاں دوسرے میٹر چلتے ہیں بل دینا پڑتا ہے اس کا بھی بل دینا پڑے گا یہ فری میں انرجی خدا نے دی ہے کوئی بل نہیں آتا اس کو بے تہشہ استعمال کریں دن رات عقل استعمال کریں جب دوسری استعمال کی کوئی چیز نہ رہے اس وقت بھی عقل استعمال کریں رسول اللہ نے وسیعت فرمائی تھی امیر المومنین کو اے علی جس دن لوگ اختلاف کر کے تفرقہ کر کے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں اے علی اس دن آپ اپنی عقل کے مطابق کام کرنا اور دیکھا اپنے روش اقلانی امیر المومنین کی کتنے سخت حالات کے اندر بھی امیر المومنین نے کس طرح سے زندگی گزاری محرومیت کے ساتھ تلخیوں کے ساتھ مشکلات کے اندر لیکن امیر المومنین سے کبھی بھی کسی نے ایسی حرکت نہیں دیکھی جو خلاف عقل ہو عزیزان مذہب مذہب اگر عقل سے دور ہو جائے تفرقہ جگڑا فرقہ واریت جس طرح اقبال نے بھی لکھا ہے مولان جو ہے وہ فی سبیل اللہ فساد فساد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ یعنی جارے عقل نہیں ہے اس کے اندر اس نے اس کو دین پڑھایا گیا بغیر عقل کے پڑھایا گیا ہے اس کی عقل کو جاگر نہیں کیا گیا یہ فی سبیل اللہ فساد بن جاتا ہے لیکن اگر عقل آ جائے ایک نسل کی ہدایت کر سکتا ہے وہ عالم دین جس کے اندر اقلانیت آ جائے ہمارے پاس نمونے موجود ہیں ایسے اقلاء گزرے ہیں جمال الدین سید جمال الدین افغانی رحمت اللہ علیہ ان عاقل علماء میں سے تھے شیعہ و سنی دونوں مانتے ہیں ان کو عقل مند علماء میں سے سید جمال الدین افغانی ان عقل مندوں میں سے ایک علماء اقبال ہے بری صغیر میں جو عقل مند پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک علماء اقبال ہے ابتہ باقی دوننے سے مل جائیں گے تلاش کرنا پڑے گا بری صغیر میں مسلمانوں میں لیکن علماء اقبال مسلمان وہ عقل مند شخصیت ہے جس نے دین کو بھی سمجھا عقل کو بھی سمجھا اور سمجھایا بھی کہ کس طرح دین کو اپنا ہوتا خیرت کے ساتھ اس کو اپنا ہوتا اور اسی طرح ان عقل مندوں میں جو سب سے بالاتر ہیں وہ امام خمینی ہے امام خمینی ایک اسوہ ہیں عقل مند علماء کا عقل علماء کا جو عقل سے کام لیتے ہیں اور دین کو عقل سے سمجھا ہے اور عقل کے ساتھ عمل بھی کیا ہے اس وجہ سے یہی دن ربیالاول کے دن بارہ اور سترہ ربیالاول سترہ ربیالاول شیعہ کے ہاں میلاد کا دن ہے بارہ ربیالاول اہل سنت کے ہاں میلاد کا دن ہے اور یہ جھگڑا ہے ملہ کو دے دو تو یہ فی سبیل اللہ فساد بارہ اور سترہ کا جھگڑا ایک بارہ کو میلاد منائے ایک سترہ کو میلاد منائے لڑائی اور جھگڑا لیکن عقل مند عالم نے جب دیکھا تو بارہ سے لے کر سترہ کو اعلان کیا یہ ہفتہ وحدت ہے ہفتہ میلاد ہے بارہ سے لے کر سترہ تک مسلمان قوم و مسلمان امت ملاد رسول بنائیں اور اسی انہی ایام کو جو تفرقہ بن سکتے تھے امام نے ان کو ایامیں وحدت میں تبدیل کر دیا اور کسی سرزمین پر ضرورت ہو یا نہ ہو پاکستان میں اشاد ضرورت ہے عزیزان یہ آخری نکتہ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اقلانیت دوسری روشیں پھیلی ہوئی ہیں معاشرے کے اندر کہیں سے آئی ہیں اور پھیل گئی ہیں لیکن اقلانیت کہاں سے آئے کیسے ہم اپنے معاشرے کو اور اپنی قوم کو اور اپنی امت کو اقلانیت کی طرف جہد دیں اور ڈالیں یہ کام وہ فریضہ ہے جو ہمارا ہے طلاب کا اہل علم کا ہمارے علمی ادارے خواہ دینی ہو یا سیکولر اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہے صرف ڈگریان دے رہے ہیں تاکہ جاب مل جائے ہمیں جاب کے لیے لیبر تیار کر رہے ہیں لیبر پرور ہیں یہ عقل نہیں اوبارتے یہ علمی ادارے علمی اداروں کا کام یہ ہے کہ وہ طلاب جو ان کے زیرے تعلیم آتے ہیں ان کے اندر ان سب سے پہلے ان کی عقل جگہیں ان کی عقلوں کو پختہ کریں ان کے اندر اقلانی روشیں ایجاد کریں تاکل تفکر ان کے اندر آ جائے جب علمی اداروں کے اندر ایک شخص رہتا ہے چار سال پانچ سال اور وہاں پر اس کی عقل اگر بیدار اور ساری طور طریقے اس کے اقلانی ہو جائیں یہی جب پڑھ لے کے باہر جاتا ہے سوشائٹی کے اندر اس کے طور طریقہ اس کا اقلانی ہوتا ہے در حقیقت عوام سے یہ توقع نہیں ہے غلہ منڈیوں سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہاں سے عقل بوریاں بھر بھر کے معاشرے کے اندر آئے گی علمی اداروں کے اندر سے عقل کی تربیج ہو علمی اداروں کی روشیں خود اقلانی ہوں پہلے یعنی یہ وحدت مسلمین کے اندر ہم یہ سمجھ دیں کہ مسجدوں سے شروع ہوگی وہاں مناروں سے شروع ہوگی نہ وہاں ابھی اقل مند نہیں ہیں اس کا آغاز علمی اداروں سے ہو اس کا آغاز جنورسٹیوں سے ہو اس کا آغاز کالجز سے ہو اس کا آغاز دینی مدارس سے ہو جہاں جہاں اہل علم بیٹھے ہیں اور وہ اقلانی روشیں پڑھیں اور اقلانی روشیں پڑھائیں اقلانی روشوں کی ترویج کریں علم اقلیہ کی ترویج کریں اقل مند انسان بنا کر معاشرے کے اندر بیجیں چونکہ آج جو الجے ہوئے ہیں ان سارے مسائل میں پاکستان کے سارے بیروکریٹ بے وکوف جنہوں نے یہ ملک تباہ کیا ہے سارے پڑھے لکھیں یعنیسٹیوں سے نکلے ہوئے ہیں پاکستان کے جتنے یہ مذہبی فرقہ واریت میں مبتلا ہے قتل و قارت میں یہ سارے دینی مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں پاکستان کے جتنے جرنیل ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں پاکستان کے جتنے سیاستدانیں پڑھے ہوئے ہیں لیکن ان سب نے ملک و قوم کو ڈھبویا ہے کیوں ڈھبویا ہے کہ ڈگریہ لے کر سکلز کی ڈگریہ لے کر سکلڈ ہو گئے ہیں لیکن آقل نہیں ہوئے ڈاکٹر بن گئے ہیں آقل نہیں ہوئے انجینئر بن گئے آقل نہیں ہوئے عالم دین بن گئے آقل نہیں ہوئے حافظ قرآن بن گئے آقل نہیں ہوئے شیخ الاسلام بن گئے آقل نہیں ہوئے شیخ الادیس بن گئے آقل نہیں ہوئے فقی بن گئے آقل نہیں ہوئے آیت اللہ بن گئے آقل نہیں ہوئے جب تک آقل ان کے اندر نہیں آ جاتی یہ قوم یہی کچھ رہے گا دین کے نام پر بھی اور ہر ایک کے نام پر جگڑا ہو کہ ہم اقلی روشوں کو ترویج کریں اپنے اندر بھی اپنے محول کے اندر بھی اپنے علمی اداروں میں اور اپنی سوسائٹی میں بھی اقلی روشوں کو اس کو فریضہ دینی فریضہ سمجھ کر اس کو ہم انجام دیں اور اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ کہ اگر آپ اپنے اس علمی ادارے کے اندر اقلانی روشوں کی ترویج کریں اور ان کو احیاء کریں اور حوصلہ افضائی کریں اگر یہ یونیورسٹی اور یہ ادارہ اقلانی روشیں اختیار کر لیں کم از کم یہ شہر اور یہ ملک ایک ادارے کے تفیل اور بدولت امن و امان اس کے اندر برقرار ہو سکتا ہے کہ اقل مند کبھی وہ کام نہیں کرتے جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے ضرورت ہے بے وقوفوں کے ہاتھ سے اقل مند جا کر سب چیز لے لیں بے وقوف کے ہاتھ سے حکومت لے لیں بے وقوف کے ہاتھ سے دین لے لیں بے وقوف کے ہاتھ سے بے وقوف کے ہاتھ سے ادارے لے لیں بے وقوف کے ہاتھوں سے منسٹریاں لے لیں اقل مند آ جائیں ان سارے منصوبوں پر اقل مند آ کر بیٹھیں اقل مند پالنا علمی اداروں کا کام ہے اس دن کی امید و آرزو کے ساتھ کہ جس دن خدا ون تبارک و تعالی ملت پاکستان و مسلمین پاکستان کو بالخصوص و امت مسلمہ کو بالعموم خدا ون تبارک و تعالی اتنی اقل و خرد و شعور عطا کریں کہ سب آپس میں بھائی بن جائیں سب آپس میں ایک ہو جائیں اور یہ جو ننگ و آر فرقہ واریت کے نام پر اور مسلمان کے آتوں سے مسلمان کا قتل اور مسلمان کے آتوں سے مسلمان کے خلاف نفرت و دشمنی یہ فضاء انشاءاللہ ختم ہو اور وہ دن ہم پاکستان میں ان قریب مشاہدہ کریں انشاءاللہ والسلام علیکم علیکم سلام سب آپس میں تفرق نہ لگو اور آج آپ نے نیکچر میں سب اکم اور اسلام کے رلح ورس جو بات کی ہے اسی مطابق جو ہمارے عالم ہیں ہمارے بھزرے گئے کہ آپ کو یہ عطا نہیں ہے کہ اس آیت کو سمجھ سکے اور اسلام میں تفرق کیوں ہے اب اس حوالے سے صرف میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مسلمان اتحاد کر کے کیا کریں دنیا میں پیس آئیں گے یا ساری دنیا کو مسلمان کریں گے کیا ہم اتحاد گن پوائنٹ پہ یا اخلاق کے زور پہ اتحاد کا اجنڈا کیا ہوتا اول تو جیسے آپ نے مشاہدہ کی یہ آیت لکھی ہوئی ہے ہر مسلمان تقریبا یہ آیا عمومی ہے یہ تقریبا سب ہی کو معلوم ہے چونکہ عموم خطبے تقریروں کے اسی آیت سے شروع کیا جاتے ہیں اگر یہ عمل نہیں ہوتا اس آیت پر اور اس آیت کا مفہوم تفسیر نہیں ہوتی لیکن خطبے کے سرنامہ کے طور پر پڑھی جاتی ہے بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں ہوں گے آپ نے مناظر کہ جہاں لڑائی جگڑا فرقہ واری ہے تو تو وہاں بھی یہ آیت پڑھتے ہیں پہلے واتا سمو بحبل اللہ یعنی اپنے ٹولہ جمع کرنے کے لیے دوسرے فرقے کے خلاف حملہ کرنے کے لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہے واتا سمو بحبل اللہ جمعان یعنی سارے اکٹھے ہوتا کہ دوسرے مسلمانوں پر حملہ کریں بلکہ ایک کراچی میں ایک منظر میں نے دیکھا کہ جلوس مسلمانوں کا ایک ہی جلوس وہ تقسیم ہو گیا دو ایسوں میں اور ایک ٹولی ادھر جا رہی تھی ایک ٹولی ادھر جا رہی تھی اور یہ ٹولی بیٹھ کر دعائی وحدت پڑھ رہی تھی دعائی وحدت آتھ میں ہاتھ ڈال کے پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد تاقیبات نماز میں سے آپ اس میں دوری جگڑا کر کے لڑکے الگ ہو کے پھر آتھ میں آتھ ڈال کے دعائی وحدت باقی جو رہ گئے تھے وہ پڑھ رہے تھے یہ کام کرتے ہیں مسلمان درست کہا آپ نے اگر عقل ہوتی ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں ان آیات پر عمل کرتے اور پھر ہمیں پتہ ہوتا کہ قرآن ہم سے کیا مانگ رہا ہے اور مسلمان ہونے کا کیا فریضہ ہے مسلمان ہونے کی کیا ذمہ داریاں ہیں ہم مسلمان ہیں غیر ذمہ دار مسلمان ہیں مسلمان ہونے کی ذمہ داریوں سے عشنا نہیں ہے ہم مسلمان تو ہوگے لیکن پتہ نہیں چلا کہ کرنا کیا ہے پھر مسلمان بان کر ہمیں اگر اتحاد آ جائے اتحاد کا اپنا منشور ہے اتحاد کا منشور قرآن ہے اتحاد کا منشور دین ہے ہم نے کیا کرنا ہے متحد ہو کر نہ ہم نے متحد ہو کر دنیا پہ زندگی حرام نہیں کرنی دوسروں کو ستانا نہیں ہے دوسروں کے اوپر ٹھونسنا نہیں ہے نہ متحد ہو کر سب سے پہلے اپنی عزت اپنی عبرو بچانی ہے جو اس وقت نہیں ہے محفوظ اپنے ملک بچاؤ اپنی قومیں بچاؤ اپنی ترقی کرو خود کسی مقام تک پہنچو چونکہ ابھی آپ تفرقے کی وجہ سے کمزور ہیں پاکستان ایٹمی طاقت ہے کمزور ترین ایٹمی طاقت پوری تاریخ کی کوئی ایٹمی طاقت اتنی کمزور نہیں ہے ہر قوم یا ملک ایٹم بم بناتا ہے تاکہ مضبوط ہو جائے قوی ہو جائے پاکستان ایٹم بم بنا کے مزید کمزور ہو گئے ابھی اس کو ساری دنیا کو ایٹمی بم بچاتا ہے پاکستان کو یہ لالے پڑے ہوئے کہ کوئی ایٹم بم نہ چورا کے لے جائے یہ کیوں ہیں اتنی کمزور ہیں ہم آپ دیکھیں لہور میں آکے وہ ایک امریکی آکے تین پاکستانیوں کو گولی مار دیتا ہے سرے آن دن دھاڑے دن دھاڑے گولی مار دیتا ہے اور ادھر سے سفارت کہتی ہے کہ یہ اس کو تحفظ حاصل ہے ڈبلومیٹ ہے یہ اس کو چھوڑ دوا وہ سلسل پریشر لارہے ہیں دنیا میں کسی ملک میں ان کو اتنی جرت نہیں ہے امریکیوں کو امریکہ میں اتنی آزادی نہیں ہے جتنی پاکستان میں آزادی ہے ان کو امریکہ میں نہیں ہے آزادی آپ جا کر دیکھ لیں کہ امریکی کو امریکہ میں اتنی آزادی نہیں ہے اوباما کو اور بوش کو وہاں اتنی آزادی نہیں ہے جتنی آزادی یہاں پر ہے ان کو کیونکہ ہم کمزور ہیں کمزور انسان آپ کے اس علاقے میں زیادہ یہ مظاہر موجود ہیں کمزور طبقات بھی ہیں اور مقتدر اور بڑے اور وڈیرے بھی موجود ہیں اپ دونوں کا دیکھیں کمزور کو گالی دے لو کمزور کو تھپڑ مار لو کمزور کو جو مرضیت چھین لو اسے چھین لو وہ بچارہ کیا کر سکتا ہے اس کو جیل میں بند کر دو کیونکہ کمزور ہے اقبال کے بقول کے مقالب کے بقول کے ہے جرم زعیفی کی سزا مرگے مفاجات یہ جرم زعیفی کی سزا ہے یہ مرگے مفاجات کمزور ہیں ہم کمزوری کا سب سے بڑا سبب تفرقہ ہے کمزور کو میں نہ پڑھ سکتی ہیں نہ ترقی کر سکتی ہیں نہ ٹکنالوجی میں نہ سائنس میں کسی شعبے میں ترقی نہیں کر سکتی جب تک کمزور ہیں عزیزان دین کو رہنے بھی دیں اگر ہم اگر نیشنلسٹ بھی ہوں تو بھی آپ کو اتحاد جائے اگر وطن پراست ہیں تو بھی آپ کو اتحاد جائے اگر قوم پراست ہو تو بھی آپ کو اتحاد جائے اتحاد کے بغیر نہ صرف یہ کہ دین نہیں ہوگا آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا نہ ملک ہے نہ مملکت ہے نہ قوم ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ رسوہ ہیں زلیل ہیں اور سنگرہ ہیں سنگرہ جس کو ہر ایک ٹھوکر مار کے گزرتا ہے بقول فیض کہے کہ ہمیں کیا برا تھا کہوں کس سے میں کہ کیا ہے سنگرہ بری بلا ہے سنگرہ بہت بری چیز ہے سنگرہ جس کو گزرتے ہوئے نہ سب ٹھوٹا مار کے گزرتے ہیں ٹکر مار کے گزرتے ہیں سنگرہ ہماری حصد یہ بن گیا لہٰذا یوں نہیں ہے ہم نے کوئی جہنگیری کرنی ہے تذکیر عالم کرنا ہے ساری قومیں اپنا اپنا حق کے زندگی رکھتی ہیں اور راکھیں زندگی گزاریں لیکن آپ کو بھی حق کے زندگی ہونا چاہیے آپ جب متحد ہوں گے تو مضبوط ہوں گے اس وقت آپ کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا آپ کے ملک میں مداخلت نہیں کرے گا آپ کے اوپر اپنی مرضیاں نہیں ٹھونسے گا آپ کو یہ زبون حالی جو اس وقت موجود ہے یہ نہیں ہوگی اس وقت پاکستان جس بدبختی میں پڑا ہوئے یہ نہیں ہوگی یہ سب اتحاد کے نتیجے میں حاصل ہوگا سب اتحاد کے نتیجے میں کس کوئیٹ پہ کس کوئیٹ پہ وہ جوائن ہوں گے کیونکہ ہر فرقہ اپنے آپ کو جنگت کی ہونے کا دعویٰ ہے اشارہ کیا ہے نا کہ اگر موجودہ صورت حال کو دیکھیں تو وہی ہے جو آپ اشارہ کر رہے ہیں اس وقت بہتر فرقے بھی نہیں ہیں بہتر ہزار فرقے ہیں پاکستان کے اندر اگر دیکھیں تو خود ایک مذہب کے اندر اس کی زیلی شاخیں دیکھیں تو وہ فرقے ہی فرقے اندر ایک گھر کے اندر کیکی فرقے بنی ہوئے ہیں یہ بیخیردی کی وجہ سے ہے غیر اقلانی روش کی وجہ سے ہے موجودہ صورت حال اس صورت حال کو ختم کرنے کے لئے یہ تبدیلی کی ضرورت ہے میں نے گفتگو کا آغاز یہی سے کیا تھا کہ موجودہ حالت ہماری جو آشفتہ ہے اور انتہائی ناپسندیدہ و نامطلوب اس حالت کو ختم کرنے کے لئے یہ ہمیں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے تبدیلیوں میں سے پہلی تبدیلی کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے ہمیں اپنی روشوں کی تبدیلی کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ ہم جذباتی و احساساتی روشوں کے بجائے اقلانی روشوں کی طرف آئیں اور اقلانی سوچ کی طرف آئیں یہ پہلی تبدیلی ہے جو پاکستانیوں کو اپنے اندر ایجاد کرنی ہوگی جب تک یہ تبدیلی نہیں آتی پاکستان دن بہ دن بد سے بدتر کی طرف چلا جائے گا جو آج دیکھ رہے ہیں یہ دس سال بعد بہت اچھے دن یہ ہوگے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یعنی اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ دس سال پہلے ہی بہتر تھا کہ جب بم پھٹتا تھا تو صرف سو مرتے تھے جب ایسے بم پھٹیں گے جو ہزاروں کو پورے پورے شہر کوڑا کے لے جائیں گے اس دن ہمیں یہ دن بہت اچھے لگیں گے یہ دن جو آج ہمیں چپ رہے ہیں یہ کام ہوگا ہمارے ساتھ اگر یہی حالت جاری رہی جو اس وقت ہو رہی ہے اس لئے میں نے اشارہ کیا کہ ہمیں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور بھی باتیں ہیں بہت ساری اس میدان میں کرنے کی ساری گفتگو وحدت کی یہی نہیں ہے یہ پہلا نقطہ میں نے آپ کی خدمتیں عرض کیا ہے کہ ہمیں موجودہ تفرقے کی حالت کو ختم کرنے کے لئے تفرقہ مختلف بنیادوں پر مذہب کی بنیاد پر قوم کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر علاقے کی بنیاد پر جس اس بنیاد پر تفرقہ ہے اس تفرقے کو ختم کرنے کے لئے یہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے پہلی تبدیلی جذباتیت سے اقلانیت کی طرف سفر کرنا ہے یہ سفر ہم کریں گے اس وقت ہمیں کمیابی حاصل ہو سکتی ہے یہ ایک کام ہے جو ہم نے کرنا ہے اس کے علاوہ دوسرے کام ہیں کہ ظاہر ہے ان سب کو بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے سلام علیکم علیکم وآلہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم علیکم اہل اہلین لوگ کہتے ہیں کہ عقل کی حد ہے اور دین کی کوئی حد نہیں دیکھنے جہاں عقل قسم ہوتا ہے وہاں پہ دین کی حد شروع ہوتی ہے تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سبات اگر ہم پہلے عقل سوچیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارا مال قسم ہوتا ہے اور پہلے دین سوچتے ہیں کیوں ہمارا بڑھتا علماء ہے اور روضہ رکھتے ہیں تو ہمیں غمزوری آتی ہے عقل کے ساتھ سے اگر دین کے ساتھ سے دیکھیں تو ہمیں اور بھی شخص ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ دونوں ایک چیز ہیں عزیز میں ہی کوئی حضم کر رہا ہے تو کس طرح یہ کی دوس ہوتی ہیں اور ایک میں ملانا چاہوں گا جو میں نے کاف کی لوگوں سے پہلے بھی کہتا ہے کیونکہ جیتے کہ سلمان تاثیر کی موت گورنٹ پنجا ہوگی اس کی اگر اہل عقل سوچتے ہیں جہاں پر مہندر سے یہ چھوڑی موت اس میں یہ ایک این عقل سوچتے ہیں کہ اس کی موت ویسے تو اسلام کی جائز ہے ٹھیک ہے اس کی جائز تھی اس کو مارنا اور اگر اہل عقل یہ سوچتے ہیں کہ اس کو ایک ویس کے ذریعے ایک کوٹ میں لاغ کر اس کے لاغ کے ذریعے میں مارنا چاہیے کہ اس اتضاف نہیں چاہیے اسلام یا دین ابھی یہ بتاتا ہے کہ جو دیو سبحانہ وتعالیٰ کی گہروں میں بھی کرتا ہے اس کو مارنا چاہیے کیا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ عادت کی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ بعض کا خیال یہ ہے کہ عقل اور دین علاق چیزیں ہیں عقل کی حد ہے دین کی حد نہیں ہے میں نے بھی اشارہ کیا آپ کی خدمت میں کہ عقل اور دین ایک چیزیں ہیں لیکن عقل کی حد ہے عقل محدود حد تک جا سکتی ہے آگے دین آیا ہے تاکہ عقل کی حد کو بڑھائے آگے یعنی عقل کی اپروچ مزید ہو جائے ان حقائق تک بھی ہو جائے جہاں تک عقل بغیر دین کے نہیں پہنچ سکتی کیونکہ اگر عقل نہ ہو تو سیرے سے دین ثابت نہیں کر سکتے آپ خدا کے وجود کا اس بات نہیں کر سکتے آپ کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے عقل کے آپ کے پاس عقل کے ذریعے سے آپ معاد ثابت کریں گے قیامت ثابت کریں گے ضرورت نبوت ضرورت امامات ضرورت دین ضرورت شریعت یہ سب کچھ عقل کے ذریعے سے کریں گے البتہ جیسا میں نے کہا کہ عقل کی ایک حد ہے ایک خاص لیمٹ ہے عقل کی دین آیا ہے اس کی حد کو بڑھانے کے لیے یعنی اس کی اپروچ کو بڑھانے کے لیے لہذا یوں نہیں ہے کہ بس چیزیں دین نے پیش کی ہیں تو وہ عقل کے خلاف ہے نا عقل یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آرہی ہے البتہ جو نمونے آپ نے پیش کی ہیں وہاں نہیں کہتی وہاں عقل بھی کہتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے عقل ٹیکس کو نہیں سمجھتی کہ ٹیکس جو ہے نا وہ غلط چیز ہے چونکہ آپ دیکھیں جن ممالک میں یا جن معاشروں میں دین نہیں ہے ٹیکس ہے وہاں پر اور عقل مندوں نے ہی ٹیکس لگایا ہے ٹیکس جو ہر ملک کے اندر ہے تو آپ کے ہاں زکاة ہے یہ بھی ایک دینی ٹیکس ہے آپ کا تو ٹیکس کو خلاف عقل کوئی بھی نہیں کہتا خلاف عقل ہو تو پھر غیر دینی ممالک میں غیر مسلم ممالک میں صرف سے ٹیکس نہیں ہونا چاہیے تبکہ ہے ادھر بھی پس یوں نہیں ہے کہ زکاة صرف ہم یہ پہلے اس کا لے کے چونکہ زکاة میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں تو میرا مال کام ہو گیا اس کے دوسرے معاشرتی سماجی پہلو جب انسان دیکھتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ آیا عقل کے مطابق ہے یا نہیں ہے اسی طرح جہاد ہے روزہ ہے بلکہ قرآن نے بہت سرے احکام بیان کر کے ان کا مخاطبی علالعباب کو قرار دیا ہے لَكُم فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ یا علالعباب قِسَاس میں یعنی قتل کے بدلے قتل کرنے میں تمہاری زندگی ہے اے اہلِ خِرَد اے اہلِ عقل اے صاحبانِ عقل قتل کے بدلے قتل کرنے میں تمہاری حیات ہے بقا ہے یعنی یہاں قرآن کہہ ہی رہا ہے کہ یہ بات سمجھ میں ہی صرف اہلِ عقل کو آئے گی لیکن عقل سے مراد وہ تواہمات یا تخیلات نہیں ہیں جو ہمارے آج موجود ہیں عقلِ حقیقی عقلِ حقیقی جو کچھ کہے گی وہ سب دین ہیں بلکہ ایک قاعدہ ہے دین کے منابع میں سے ایک عقل ہے لیکن اس خصوصیت کے ساتھ کہ عقل کی ایک حد ہے لیکن دین اس کی حد کو آ کر بڑھا دیتا ہے اس کی اپروچ کو بڑھا دیتا ہے آ کر دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ یہ جو پہلا سوال ہے آپ کا یہ باس کافی اس کی کھولنے کی ضرورت ہے مزید چونکہ مارے پاس فرصت نہیں ہے یہاں پر آپ کی خدمت میں اس کو مزید اور پھیلائیں میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں لیکن یہ اطراف کرتا ہوں کہ اس باس کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے کہ عقل و دین یہ جب تک گتھی سلجتی نہیں ہم سے الجی ہوئی اس وقت تک مشکل دین حل نہیں ہوگی اور مشکل پاکستانی قوم کی بھی حل نہیں ہوگی یہ ضروری باسوں میں سے ہے جو آپ کو خود چھیڑنی چاہیے خود پڑھنا چاہیے اور اس طرح کی معافل و مجالس سال کے دوران آپ کو خود اپنے اساتید سے اور دوسرے لوگوں سے استفادہ کرنا چاہیے دوسرا سوال آپ کا کہ ایک شخص نے بے حرمتی کی اور اسے قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ باس انشڑ گئی ملک کے اندر کہ یہ قتل کیسا ہے دین کے لحاظ سے عقل کے لحاظ سے کیسا ہے اگر میں نے اشارہ کیا کہ اگر واقعا ہم عقلی میعاروں پر دین کو سمجھیں تو پھر دین کے سارے احکام انسان کے لئے حل ہو جاتے ہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر عقلی میعاروں پر نہ سمجھیں اور دوسرے میعاروں پر آ کر دین کو سمجھیں تو پھر بہت سارے دینی مسائل ابحام کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں تک یہ کام جو ہوا ہے اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا اس سے قطع نظر خود حکم دین یہ ہے کہ جو شخص بھی مرتد ہو جائے اور خصوصاً ارتداد بھی اس کا اس طرح کا ہو کہ وہ سب کرے گالی دے مثلاً ناروا اب اہل سنت کے نزدیک صرف رسول اللہ کے بارے میں ہے شیعہ کے نزدیک رسول اللہ و آئمہ یا تہار جو آئمہ کو بھی کرے اس کا بھی سزا یہی ہے اور اس کے لئے کہا گیا ہے کہ کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے مرتد جو ہو جائے جو اس حد تک آ جائے آگے اس شخص کے لئے کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے یہ حکم ہے اس حکم کی بھی پھر اپنی ایک تفصیل ہے کہ کیوں ایسے یہ حکم بنایا گیا ہے کہ اس کے لئے نہ فتوہ کی ضرورت ہے نہ عدالت کی ضرورت ہے عدالت بھی دین کا ہی بنایا ہوا ایک نظام ہے اور عدالت کے اندر کیا کیس جانے چاہیے کیسے قاضی ہونا چاہیے کیسے فیصلے کرے یہ خود دین کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لیکن اسی دین نے جس نے عدالت کا نظام بنایا ہے اور قانون کا احترام کروایا ہے اسی نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی جرم کرتا ہے اس مجرم کے لئے ہر ایک جو بھی سنے اس کے لئے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ حکم دینی اس کے بارے میں اجرا کرے یہ تمام مزا ہے وہ تمام فرق کے اندر تقریباً یکسان حکم ہے لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ واقعاً اس نے کیا ہے اس سطح تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا کہ وہ ایک مصداقی باس ہے لیکن حکم دین یہی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی جرم اگر کرتا ہے تو اس کے لئے عدالت میں کیس نہیں چلے گا عدالتی کیسوں کی ایک اپنی نوعیت ہوتی ہے جس طرح بہت سارے یہ تنہا نہیں ہے اور بھی بہت سارے ایسے ممارد ہیں جہاں پر دین نے حکم دیا ہے میں ایک مثال کے طور پر نمونے کے طور پر عرض کرتا ہوں مثلاً ایک شخص ہے جو آپ کی آپ کے گھر میں گوثا آیا ہے ڈاکو ہے اور آپ کے گھر میں گوثا آیا ہے چوری کرنا چاہتا ہے اور بندوق لے کے یا اسلاح لے کے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ مجھے مار دے گا خب یہاں پر آپ کیا کریں گے عدالت کی طرف رجوع کریں گے کیس چلائیں گے اس پر عقل کیا کہتی ہے یہاں آپ دین قرآن نہیں دیں عقل کیا کہتی ہے یہاں پر کیا کریں آپ عقل یہ نہیں کہتی کہ یہاں وکیل کرو اور پہلے کیس بنو فائل لگاو اس کے دفعہ لگاو اس کے اوپر نا وہ مولت ہی نہیں دے گا آپ کو اس سے پہلے کہ وہ آپ کا کام دمام کرے اپنا دفعہ کرو تم یہ خود عقل کہتی ہے کہ یہ کام کرو دفعہ کرو اپنا دفعہ کرنا عقل ہے اپنے ملک کا دفعہ کرو آپ آپ کے ملک کے اوپر اگر کسی نے چڑھائی کر دی آپ دفعہ کرو آپ کی زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا آپ دفعہ کرو آپ کی حقوق پر کسی نے تجاوز کیا آپ دفعہ کرو اگر آپ مثلا جا رہے ہیں بازار میں آپ کے ساتھ ہے آپ کی ناموس ہے وہ ناموس کو کچھ چھیڑا کسی نے بازار میں آ کر اس وقت کیا کریں گے آپ دفعہ کرنا ہے آپ کو عقل بھی کہتی ہے دفعہ کرو آپ یعنی جن معاشروں کے اندر دین نہیں ہے لیکن عقل ہے وہاں بھی وہ لوگ دفعہ کرتے ہیں اپنی ناموس کا وہ نہیں کرنے دیتے کسی کو تجاوز نہیں کرنے دیتے اسی طرح ناموس میں سے ایک زمین ناموس ہے ملک ناموس ہے اور دین سب سے بڑا ناموس دین ہے انسان ہے دین پر اگر کوئی تجاوز کریں اس حد تک بھی آپ کو حکم دیا گیا کہ حتیٰ آپ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی یہ کام کر سکتے ہو جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کیا امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا میں قتل ہو جاؤں گا شہید ہو جاؤں گا مارا جاؤں گا لیکن روکا یزید کو اس کو اس کو لگام دی چونکہ وہ ناموس اسے دین پر تجاوز کر رہا تھا اس لیے امام علیہ السلام نے آخری درجہ تک قربانی دی ہے